اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کبا ورد فی سورة حامیم السجدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم في الحياة الدنيا و في الآخرة و لكم فيها ما تشتهي انفسكم و لكم فيها ما تدعون نظلا من غفور رحیم وقال عز وجل كما ورد فی سورة يونس الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الَّذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشراء في الحياة الدنيا و في الآخرة وقال عز وجل في آخر سورة آل عمران اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ الْيَوْلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَسَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا بَعَالَّ بْرَارِ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَىٰ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النُورِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَضِ مَسَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاح المِسْبَاحُ فِي زُجَاجَة الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَضُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارِ نُورٌ عَلَىٰ نُورٌ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العصیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُشَرِّكَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وقال صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ لَتَصْدَوْا كَمَا يَصْدَوُ الْحَدِيدُ اِذَا عَصَابَهُ الْمَاءِ قِيلَ فَمَا جِلَاؤْوَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَسْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَسُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَسُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْإِيمَانِ وَاشْرَحْ سُدُورَنَا لِلْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ مَنْ اَحْيَتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ آمین یا رب العالمین شکر صد شکر کے جمع ذب منزل رسید اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے جن میں اس کا شکر ادا کیا جا سکے کہ ہمارے یہ پانچ روزہ محاضرات قرآنی جن کا عنوان حقیقت ایمان رہا ہے آج اپنی اختتام کو پہنچ رہے ہیں ایک رفیق نے ٹیلی فون پر آج صبح ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آج چونکہ آخری دن ہے اور ہو سکتا ہے بہت سے حضرات پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو گدشتہ چار دنوں کے خطبات کا کچھ خلاصہ بھی بیان کر دیا جائے میں نے اس وقت تو کچھ غور نہیں کیا اور ان سے وعدہ کر لیا لیکن اس وقت اسی لیے یہ ساری صراحت کر رہا ہوں کہ میں وہ وعدہ پورا نہیں کر رہا اس لیے کہ آج کی منزل خود اپنی جگہ خاصی طویل ہے اور وقت ہمارے پاس محدود ہے بہرحال جس ضرورت کا احساس انہیں ہوا ہے وہ ضرورت تو واقعی ہے لیکن آج کے دور میں اس ضرورت کے پورے ہونے کی بڑی آسان صورتیں پیدا ہو چکی ہیں یہ جو ذرائع ابلاغ سمی اور بسری اب ان سے ہمیں یہ سہولت حاصل ہو چکی ہے کہ پچھلے چاروں دن کے محاضرات کے ویڈیوز بھی موجود ہیں آڈیوز بھی موجود ہیں جنہیں بھی آج دلچسپی محسوس ہوگی اگر پہلی مرتبہ آئے ہوں تو کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ آڈیو یا ویڈیو کیسے لے کر اور پچھلے جو خطبات ہیں وہ بھی سن لیں میں آج یہ کوشش کروں گا کہ کل کا بہت تھوڑا سا حصہ جو رہ گیا تھا اسے بھی بہت ہی اجمالاً بیان کروں کل کا اصل مضمون ایمان کا اصل حاصل ایمان کا اصل لب لباب امن حصول امن اور یہ حصول امن اس سے مراد ہے ذہنی اتمنان اور قلبی اتمنان یہ دو ہیں جو ہائیس فیکلٹیز ہیں انسان میں جس کو ہم ہیڈ اینڈ ہارٹ سے تعبیر کرتے ہیں جو بھی کچھ الجن ہوتی ہے جو بھی کوئی رنج ہو صدمہ ہو غم ہو فکر ہو اندیشہ ہو ان کا تعلق ہی نہیں دو چیزوں سے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے یہ دونوں فیکلٹیز متحد ہو اور سپلٹ پرسنیلیٹیز نہ ہو کہ دل کچھ کہہ رہا ہو اور دماغ کچھ اور کہہ رہا ہو بلکہ یہ کہ دل اور دماغ کے اتحاد کے ساتھ وہ جو بھی راستہ انہوں نے اختیار کیا ہو علا وجل بصیرت وہ اس پر گامزن ہو ذہنی اتمنان کے سلسلے میں کل میں ارز کر چکا ہوں آج صرف دو جملے ارز کروں گا ایمان سے ان تمام سوالات کا بنیادی جواب مل جاتا ہے کہ جن سے فلسفے میں بحث کی جاتی ہے ایک ورل ویو اس کائنات کی حقیقت کیا ہے آیا یہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی خود بخود بنی ہے خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا بنانے والا ہے کوئی اس کا چلانے والا ہے اگر کوئی بنانے والا ہے چلانے والا ہے تو اس کی ذات کیسی ہے صفات کیسی ہے اس کے ساتھ ہمارا کو ربط و تعلق ہے ربط حادث بالقدیم اگر یہ کائنات حادث ہے وہ ذات قدیم ہے تو ان کے مابین ربط و تعلق کیا ہے ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے مبدع و معات جو میں نے ارز کیا تھا کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب کا عنوان ہے مبدع و معات جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری زندگی کے سفر کا آغاز کیا ہے اور اس کا آخری منزل کونسی ہے سنی حکایت حسنیت و درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم اس کا تو پھر منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کے ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم واقعہ یہ کہ اس کا نتیجہ سکیپٹسزم ہے یا اگنوستیسزم ہے ارتیابیت ہے یا لادریت ہے اسی طریقے سے خیر کیا ہے شرک کیا ہے یہ کوئی مستقل ویلیوز ہیں یا کچھ ہمارا خیال ہی ہے یہ حقیقت ہے یا یہ کہ کوئی مستقل ویلیوز ہیں پھر یہ کہ علم کیا ہے علم کی حقیقت کیا ہے علم بالحواس ہمیں معلوم ہے علم بالعقل اس کا تجربہ ہر شخص کو ہے آیا اس سے معورہ بھی کوئی سورس آف نالیج ہے یہ بڑے بریادی سوالات ہیں فلسفے کی مختلف شاخیں بحث کرتی ہیں میٹا فیزکس ہے اسی طرح ایتھکس ہے اسی طریقے سے اپسٹیمالوجی ہے سائیکالوجی ہے انسان جو ہے اس کے محرکات عمل کیا ہے آیا صرف حیوانی جبلتیں ہی ہیں جو تمام حیوانات میں ہیں یا اس سے بالاتر بھی کوئی انسانی وجود کی کوئی اور حقیقت ہے یہ تمام سوالات ہیں جن سے فلسفی جب سے انسان نے سوچنا سیکھا ہے اس وقت سے گریپل کرتے رہے ہیں کوشش کرتے رہے ہیں کشتیاں لڑتے رہے ہیں جو ملا ہے پیش کرتے رہے ہیں اور اس کا کچھ نہ کوئی ورلڈ ویو کہیں سے بناتے ہیں جوڑ کر یہ ہے ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے ایمان بھی در حقیقت ایک مکمل ورلڈ ویو ہے یا جرمن فلسفے کے اسطلاح میں ویلٹان شاؤن ورلڈ ویو بیسٹ آن سپیشل اینگل آف ویو وہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ورلڈ ویو یہ وہ ہے جو فطرت انسانی کے ساتھ کامل مطابقت رکھتا ہے اس سے ایک ایسا سکون ایک امبسات معرفت معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسائل کا حل ہو گیا روکشنی ہو گئی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے آج چونکہ یہ نور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نور ایمان اور اس کے دو اجزاء نور فطرت نور وحی وہ تو اس پر تو بعد میں گفتگو ہوگی لیکن جال لیجئے اصل میں نور سے انسان کو سکون ملتا ہے اندھیرے میں بیچینی ہوتی ہے ابھی یہ اندھیرہ ہو جائے آپ سب بیچین ہو جائیں کچھ پتہ نہیں آگے کون ہے دائیں کون ہے کچھ چلا تو نہیں آ رہا ہے کوئی ٹکر تو ہی مار دے گا کچھ پتہ نہیں اور جب روشنی ہے سب معلوم ہیں دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے سب کا اتمنان ہے تو در حقیقت وہ ذہنی اتمنان حاصل ہوتا ہے اس ایمان کے نتیجے میں دوسری شئے ہے قلبی اتمنان قلب کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان میں ایک طرف تو خریئے خوشی بھی ہوتی ہے مسررت بھی ہوتی ہے امبسات بھی ہوتا ہے لیکن اس سے تو آدمی کوئی چنتہ نہیں ہوتی تشویش نہیں ہوتی لیکن جب غم ہو رنج ہو حضن ہو صدبہ ہو کرم ہو دکھ ہو جیسے کہ مہاتمہ گوتم بود کے الفاظ ہیں سربم دکھم اس کائنات میں دکھ ہی دکھ ہے یہاں تو کوئی سکھ چینکر وہ نامی نہیں ہے دکھ ہی دکھ ہے اور آج کل کا ایک جدید فلسفہ ہے ایکزسٹانشلیزم اس کا بڑا جو جس نے کہ اسے بہت برغوب بنا دیا ہے نوجوانوں میں وہ یہی ہے وجود کا کرد کرد کو انسان محسوس کرتا ہے تو ایک طرف رنج ہے غم ہے دوسرے اندیشیں ہیں خدشیں ہیں یوں نہ ہو جائے اس سے نہ ہو جائے وہ میرا کچھ بگاڑ دے گا اس سے نقصان ہو جائے گا وہ شیر کھڑا ہے کھا جائے گا یہ سامپ ہے کٹ لے گا یا فلاں دشمن ہے فلاں میرا افسر ہے بوس ہے وہ ناراض ہو گیا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو قرآن نے خوف اور حضن امن در حقیقت نام ہے خوف اور حضن کے زائل ہو جانے کا رفتگاری اگر ان دو چیزوں سے انسان کو اتمنان حاصل ہو جائے تو یہ قلبی امن ہے قلبی سکون اس پر قلب گفتگو ہوئی تھی اور اس میں چونکہ لفظ تصوف بھی استعمال ہو گیا تھا اور احسان کی اسطلاح جو خالص قرآنی ہے تو اس پر جو مستفسرین حضرات تھے ان میں سے ایک صاحب نے جو سوال کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ یہ تصوف کے حوالے سے اگرچہ میں نے ان کے سوال کا جواب تو دے دیا تھا کہ جو تصوف کا موضوع ہے اس کے لئے قرآنی استعلاح ہے مرتبہ بلایت موالات باہمی اللہ اور بندے کے ماں بین باہمی دوستی اللہ مولا ہے انسانوں کا ولی ہے اللہ ولي اللذین آمن یخرجوہم من ظلمات اللہ نور اور بندے بندہ مومن وہ در حقیقت اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں لیکن یہ کہ کچھ تھوڑا سا مجھے یہ خیال ہوا اور میں کل لوٹ کر کے بھی لایا تھا لیکن چونکہ وقت نہیں تھا اس لئے میں اس پر گفتگو نہیں کر سکا تصوف کے بارے میں بھی چونکہ بہت کچھ اشکالات ذہنوں میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ آج لے لوں اس کام پر کہ میں اب تک کا جو بھی حاصل مطالعہ ہے یا غور و فکر کے جو نتائج ہیں تصوف کے بارے میں وہ بھی میں آپ کے حضرات کے سامنے رکھوں اس لئے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ایمان کی بحث سے ہے اس لئے کہ میرے نزدے ایک تصوف کا جو اصل حدف ہے وہ یہی ہے کہ ایمان انسان کے قال سے بڑھ کر حال کی شکل اختیار کر لے یہ تصوف کا اصل مقصد ایک ہے قول کہ قرارم باللسان آمنت باللہ وملائکت آمنت باللہ کماہو ابی اسمائی وصفاتی لیکن جب یہ ایمان قال سے گزر کر حال بن جائے یہ بھردفشہ دگر ہے اب یہ جس کو ہم اب تک یقین سے تعبیر کرتے رہے یا حقیقی ایمان سے اس کی تعبیر کی ایک صورت یہ ہے کہ ایمان انسان کا حال بن جائے اس اعتبار سے تصوف کی بحث جو ہے وہ ایمان کی بحث سے جدہ نہیں چند باتیں میں نے نوٹ کی ہیں اور جلدی کوشش کروں گا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آج کا اصل سبق تو ابھی باقی ہے پہلی بات نوٹ فرما لیجئے کہ تصوف ایک مجہول نسب نفذ ہے اسطلاح ہے اس کا نسب بھی معلوم نہیں صرف اس پر اکتفاہ نہیں کر رہا میں کہ یہ کہوں کہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں قرآن اور حدیث میں تو اور بھی بہت سے الفاظ نہیں ہے اور لیکن وہ ہمارے ہاں قبول عام حاصل کیے ہوئے مذہب کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں قرآن میں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ وہ تو ما دفت بیلت دفتین ہمارے سامنے ہے حدیث میں ممکن ہے کہیں آیا وہ زخیرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی کیٹیگوریکل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا اسی طریقے سے عقیدہ میرے علم کی حد تک تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ بھی بات کی اسطلاح ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان اسطلاحات کو تو ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں بڑے سے بڑا وہابی بھی تسلیم کرتا ہے لیکن تصویر پر آ کر جو ہے وہ کچھ وہ اٹکتی ہے وہ کڑوی گولی حلقے تو یہ جان لیجئے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ نہ قرآن اور حدیث کی اسطلاح ہے اور نہ ہی اس کا نصب معلوم مجہول نصب ہے اس لیے کہ یہ بن سکتا ہے باب تفاعل تو صوف سے بن سکتا ہے بہی معنی کہ ابتدائی جو صوفیہ تھے وہ اپنے جسم کو تکلیف دینے کے لیے اونی لباس پہنتے تھے کنبل اسی کا لباس بنا ہوا ہے تاکہ وہ کٹتا رہے اندر وہ نرم اور بہت ہی نرم و نازک لباس نہیں تو اس سے شاہر یہ بنا ہے کچھ لوگ کھیجتان کر کے کوشش کرتے ہیں صفحہ سے تقرار دے دیں وہ بنتا نہیں کسی قائدے سے بھی صفحہ قلب یقیناً اس کا موضوع تو ہے لیکن صفحہ سے تصوف کا لفظ میرے نزدیک میرے علم کی حد تک جتنی تھوڑی سی صرف و نحو میں جانتا ہوں اس سے نہیں بنتا دوسری بات یہ کہ تصوف کے دو رخ ہیں جو تصوف آج تک بھی ہے سامنے ایک اس کا فلسفیانہ رخ ہے یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ مسلمانوں میں فلسفیوں کی حیثیت سے تو کچھ اور اشخاص مشہور ہیں کندی فارابی ابن سینہ ابن رشت لیکن یہ حضرات جو ہیں سب کے سب ارستو کے متبعین اور انہوں نے ارستو کی منطق کے حوالے سے دین کو سبجھنے کی کوشش کیا اور بڑی سخت ٹھوکنے کھائی یہ انہی نتائی تک تقریباً پہنچے ہیں جن کی ہمارے ہاں ایک بڑی اہم مثال ہے آج اگر آگئے ہمارے ڈاکٹر زفر عساق انساری صاحب تو جس جگہ وہ آج ہیں وہاں ہوتے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام بہت بدنام ہوئی پاکستان میں اور اس پر اس کے خلاف سکسٹی ایٹ میں ایجیٹیشن چلا تھا اور وہ ایجیٹیشن ہی در حقیقت ایوب خان کے زوال کا نکتہ آغاز تھا بلکہ نکتہ آغاز تو وہ فروری میں جو عید الفطر کے چاند کا جھگڑا ہوا تھا وہ تھا لیکن یہ کہ وہ پھر اپنے زیند کو پہنچا ہے وہ انٹی فضل الرحمان جو ایک ایجیٹیشن ہوا تو انہوں نے جو نبوت کا تصور پیش کی اور وہی کا وہی ہے جو ان فلاسفہ کا تصور ہے بلکہ ان کی ڈاکٹریٹ کا اصل میں تھیسیسیسی وضوع پر تھا کونسپٹ آف پروفیسی ان اسلام اور وہ ہمارے جو متقلمین ہیں یا اہل سنت ہیں ان کے نزدیک وہ تقریبا کفر کے درجے کو پہنچ جانے والی بات ہے اسی لئے وہ اس قدر شدت کے ساتھ جو ہے ویجیٹیشن ہوا تھا اصل میں مسلمانوں کے صحیح فلسفی صوفیاء ہیں صوفیاء وہ صوفیاء ہیں اور یہ قول میں نقل کر رہا ہوں میں اس قول کا ناقل ہوں اس قول کے اصل قائل ہیں مولانا امین احسن اصلاحی انہوں نے خود مجھ سے یہ الفاظ کہے اگرچہ وہ تصوف کے بڑے دشمن ہیں اور یہ الفاظ بھی وہ کہتے ہیں کہ تصوف کل کا کل ذلالت ہے وہ جو اختلاف ہے اس سے اس میں یقیناً ذلالت بھی در آئی ہے مختلف غلط نظریات بھی آ گئے ہیں لیکن کل کا کل تصوف مجھے شدید اختلاف ہے ان سے کہ کل کا کل تصوف جو ہے وہ ذلالت البتہ انہوں نے مانا ایک دفعہ کہ اصل فلسفی ہیں اسلام کے وہ ہیں صوفیاء اور سب سے مشکل جو فلسفہ وہ فلسفہ وجود ہے اس سے بحث تو صوفیاء نے کی ہے وہ وعدت الوجود ہو یا وعدت شہود ہو میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں میں اس وقت اس سے زیادہ اس کے بارے میں مفتگو نہیں کروں گا تو جہاں تک تو فلسفیانہ پہلو ہے تصوف کا وہ تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو اتنی اہلیت رکھتے ہوں کہ ان مسائل کو سمجھیں یہ مشکل ترین مسئلہ ہے فلسفے کا ماہیت وجود لیکن یہ کہ جو تصوف کا عملی پہلو ہے وہ ہے جو زیادہ لوگوں کے علم میں ہے یہ جو عملی پہلو ہے تصوف کا اس کا مقصد تذکیہ نفس ہے چونکہ تذکیہ نفس اس کا مقصد ہے اب یہ بات میری ہے جو میں ارز کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک تاریخ انسانی کے سب سے بڑے ماہرین نفسیات ہمارے صوفیہ ہیں جس گہرائی میں انہوں نے نفس انسانی کی جو گہرائیاں ہیں ان میں اتر کر مشاہدہ کیا ہے کہ کیا حقائق ہیں کیا کچھ ان کے اندر کیا کچھ بوجزن ہے کیسے کیسے طوفان ہیں انسان کے نفس کے اندر تو صوفیہ اکرام سے بڑھ کر کوئی جدید تو واقعہ یہ ہے کہ جو مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھنے والے جو ماہرین نفسیات ہیں ان کو تو وہاں تک رسائی حاصل ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ جو گہرائی اگر آپ جو انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی نے نفسیات کے حوالے سے اب بہت جب پہلی مرتبہ پڑھا دنگ رہ گئی اب اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا تصفوف میں جو چیزیں زیرے بحث آتی ہیں وہ سلوک ہے وصول الاللہ تقرب الاللہ کے لئے چلنا آگے بڑھنا اسی لئے اس میں مقامات کا تذکرہ ہوتا ہے میں نے کل یہ لفظ استعمال کیا کہ مقام صبر ہے مقام شکر ہے مقام محبت ہے مقام تسلیم ہے مقام رضا ہے مقام توکل ہے یہ مقامات جب سبر کر رہا ایک انسان تو سٹیشن آتی ہے اب سائیوال آگیا ہے اب کھانے وال آگیا ہے اب ملتان آگیا ہے اسی طریقے سے اس سلوک میں تقرب الاللہ وصول الاللہ اس میں کچھ مقامات ہیں ان سے بڑی گہری بحث جو ہے انہوں نے کی ہے اور ہمارے صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں فلسفیوں کی تو رسائی ہے ہی نہیں میں خود ابھی اس کی تعیید کھا چکا ہوں کہ فلسفہ کل میں نے الفاظ استعمال کیا تھے فلسفہ محض جس میں سارا دار و مدار منطق پر ہو اور منطق وہ ہے جو ہمارے حواس اور مشاہدات سے جو معلومات حاصل ہوتی ان پر مبنی ہے اس کا منطقی انتہا ہے اس کی کلائمکس اس کا لوجیکل اس کا جو ہے انڈ وہ ارتیابیت ہے اور لاعذریت تو درحقیقت اگر کسی نے دلیلوں سے کچھ اللہ کو ماننا چاہا ہے تو علامہ اقبال نے اپنے پہلے ختمے میں کہہ دیا ہے کانٹ کی پوری تصویب کرتے ہوئے اور تعید کرتے ہوئے کہ کانٹ نے جو بات کہی تھی انہیں کہا تھا کتنے آرگومنٹ دیئے گئے ہیں وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے سب دلیل دلیل کو کٹ دیتی ہے وہ منطقی دلائل منطقی سے کٹ جاتے ہیں لہذا مرانہ روم کا شیر سنا رہا ہوں کہ پائے استدلال چوبی بہت پائے چوبی سخت بتمکی بہت یہ استدلال وغیرہ سے منطق سے اللہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے یہ کوئی اور چیزیں ہیں کچھ اور کام کرنے پڑتے ہیں جس سے کہ انسان کوئی یقین حاصل ہوتا ہے جس پہے اینہ برداند کے حصد جس سے یقین پیدا ہوتا ہے یہ علامہ اقبال نے جس طریقے سے اس کا اس بات کیا بارال تصوف کا حاصل ہے مرتبہ ولایت راضیت مرضی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ باہمی رضا مندی بندہ اللہ سے راضی اللہ بندے سے راضی بندہ اللہ کا دوست اللہ بندے کا دوست اور دوستی بھی کیسی کیسی ہے تقرب نوافل کا تو وہ مقام آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے خود حدیث قدسی میں اپنے اس دوست کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور یہ حدیث تو سب مانتے ہیں محدثین کے نزدیک مستند ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تو خود نہیں پڑی ہے لیکن یہ کہ فصوص الحکم میں یا دوسری جو ان کی تصنیف ہے ابن عربی کی ان کا قول سنایا کہ تقرب الفرائض کے نتیجے میں بندہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے اور تقرب بن نوافل کے نتیجے میں اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے باران اس میں فرق تفاوت تھوڑا ہے لیکن یہ ہے کہ اس درجے قرب حدیث صحیح سے ثابت ہے لیکن اس مرتبہ ولایت کا نتیجہ کیا لکھ لے گا اب وہ اسلام ایمان کی منزلیں تہہ ہو کر بندہ احسان کے مرتبے پر فائز ہو گا اس لیے کہ یہ ایمان ہی کی گہرائی تو ہے در حقیقت یہ اسی کی انٹینسٹی اس کی گہرائی اس کی شدرت اس کی گرائی ہی میں تو اضافہ ہے ایمان انسان کا حال بن گیا جب یہ کیفیت ہوگی تو بندے کی اطاعت بندے کی عبادت بندے کی فدریت بندے کی فدائیت اللہ کے لیے وہ آسمان کو چھوئے گی اسلوحہ ثابت وفروع حافظ سما جس کی بہترین مثال میں کل دے چکا ہوں درخت کی کہ درخت جتنا اوپر جاتا ہے جڑ اتنی ہی نیچے جاتی جتنا اونچا درخت ہوگا جڑ اتنی نیچی ہوگی تو یہ ایمان کی گہرائی ہوگی تو درخت اوپر جائے گا یوں سمجھ یہ کہ جو ایمان کے اتنا ہی درخت اوچا جائے گا اس اعتبار سے مرتبہ ولایت اور احسان میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں علیدہ ہیں جڑ جڑ ہے درخت درخت ہے اس اعتبار سے میں نے کہا تھا یہ دو چیزیں علیدہ ہیں ایمان کا حال بن جانا یہ مرتبہ ولایت پس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں نوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راحت تنصیحت دام سب بھول گئی مسئلہ کے اہل حوص کے ایک بات اور اس میں ارز کرتوں کل وہ بات رہ گئی تھی ایمان کے جو مقامات جو میں نے سلوک کے کل بیان کیے ان میں سے ایک تو ہو گیا تھا تسلیم و رضا راضی بردائے رب انسان یہ جان لے اس لیے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں چاہے کتنے ہی اسباب علل ہیں مادی لیکن اصل مسبب الاسباب اللہ ہے جو کچھ ہو رہا اس کا مطلب بیزن رب ہو رہا تو میرے رب کی طرف سے ہے تو کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر اس پھر جو میرے رب کی طرف سے آئے اس پر کیا شکوا کیا شکایت کیا رنج کیا غم یقینا اسی میں میری خیر ہے میں تو شورٹ سائٹن ہوں میں نہیں جانتا کہ میرا خیر کس میں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ راضی برزا رب یہ در حقیقت ایک ہے تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے میں نیازی تری عادت ہی سہی لیکن دوسرا جو اہم ترین ہے اسی کا ایک منطقی نتیجہ یا دوسرا تصویر کا رخ وہ ہے توکل اور تفویز رضا اس پر ہے جو ہم پر وارد ہو رہا ہے جو حالات بھی آ رہے ہیں مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ ایک ہے جو ہم سے صادر ہو رہا ہے افعال اعمال بھاگ دور سیو جو تگو دو جو ہم کر رہے ہیں اب اس میں جو چیز سارے اسماب و وسائل موجود ہوں کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ صبح مجھے جانا ہے راول پنڈی اور گاڑی بھی ٹھیک ہے سرویس بھی آج ہی ہوئی ہے پیٹرول بھی ہے بس چلوں گا معلومہ آپ محجوب ہو گئے اللہ کو بھول گئے اللہ بیچ میں یاد نہیں رہا وہ جو کل امام راضی کا میں نے آپ کو قول سنایا تھا کہ معرفت کا اونچا مقام تو یہ ہے کہ ہر شئے سے پہلے اللہ نظر آئے درمیانی مقام یہ ہے کہ ہر شئے کے ساتھ ہی اللہ بھی نظر آئے اور یہ بڑا گھٹیا درجہ ہے کہ ہر واقعے کے وہ قوئے کے بعد تو اللہ یاد آ جائے یہ تو بڑا گھٹیا ہے اور ہمیں تو کبھی یاد آتا ہی نہیں لیکن یہ کہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اذنے رب نہ ہو یہ یقین اگر نہیں ہے ہوگا وہ اگر تتوکل کہ وہ غلط معنی پوری محنت کرو جتنا امکان کے اندر ہے ساز و سامان فرام کرو دشمن کے مقابلے کے لئے تمام وسائل و اسباب استعمال کرو وسائل و اسباب یہ عالم اسباب ہیں استعمال کرو لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ نتیجہ ان سے برامت ہو جائے گا چاہے گا وہ جو اللہ ہو اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا ماشاء اللہ کانا وما لم یشا لم یکن میں نے آپ کو کل ایک حدیث سنائی تھی اس کا ایک جملہ اور بھی ہے اب دیکھئے ہوتا کیا ہے آپ نے کسی کام کے لئے بڑی محنت کی بڑی مکوشش کی کافی عرصے سے آپ تک ادوہ کر رہے تھے کوئی کام آپ کرنا چاہتے تھے نہیں ہو پائے کوئی موقع تھا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اب بیٹھے ہیں رنج اور غم اور صدمے میں اتنی محنت کی اتنی بھاگ دوڑ کی اتنا پیسہ ترکیا سفارشیں بھی کروالی اپنی عزت نفس کا دھیلا بھی کروالیا سب کچھ کروالیا پھر بھی نہیں ہو صدمہ اور رنج کتنا ہوگا اب اس حدیث کے الفاظ سنیے فعلم یہ وہی حدیث ہے جو کل میں نے آپ کو سنایی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کے حوالے سے کہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس حضور آگے ہیں تو حضور نے فرمایا اے نوجوان میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں اور سے سنو ان میں وہ کل سنا چکا ہوں میں آپ کو کہ تمام انسان مل کر چاہے کہ تمہیں کوئی گزن پہنچا سکے پہنچا نہیں سکتے مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے دھیلے بھر کا فائدہ اللہ یہ کہ اللہ نے لکھ دیا وہ تو چیز اب تیہ ہے اللہ کے علم قدیم کے اندر اسی میں آتا ہے یہ ایک بات کو جان لو جو چیز آئی ہے وہ تو آنی ہی تھی ممکن ہی نہیں تھا کہ نہ آتی اور جو چیز جانی تھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جانی تھی وہ تو چھوٹنی ہی تھی کچھ بھی کر لیتے یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا بس فلانشہ سے یہ کر دیتا تو یہ ہو جاتا یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا یہ تمہارے سب جو ہیں یہ پیچو تاب برون کشیدز پیچا کے ہست و بود مرا جو اغدہا کے مقام رضا کشود مرا اس پیچو تاب سے نکالنے والی شے فرسٹریشنز اور کونفلٹس سے بچانے والی شے سارے امراض جو ہیں اس وقت نفسیاتی جنہیں ہم دماغی امراض کہہ دیتے ہیں وہ سب فرسٹریشنز کا نتیجہ ہیں کونفلٹس کا نتیجہ ہیں اور ان سب کا اضالہ ہے ایمان اگر یقین ہو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُ مَا شَاللَّهُ کَانَا وَمَا لَمْ يَشَعْ لَمْ يَكُنْ اسی میں ایک اور حدیث سنا رہا ہوں اِنَّا قَلِمَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ یہ لَوْ کیا جو کلمہ ہے لفظ اس سے تو شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے یوں کرتا تو یوں ہو جاتا کیسے ہو جاتا اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ یوں ہونا ہے تمہاری یہ سوچ ہی در حقیقت ایمان کے منافی اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ کس درجے میں یہ کیفیت جو ہے اگر انسان کے اوپر ایمان کے یہ حقائق ملکشف ہو اور صرف ملکشف نہ ہو راسق ہو گئے راسق بھی کلز بھی کافی نہیں اگر اس کا حال بن گئے ہو تو کیسا غم اور کیسا خوف خوف کس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا کسی کے ہاتھ میں میرا برائی ہے نہ بھلائی ہے نہ عزت کا دھیلہ کر آئے گا آدمی کسی کے سامنے خوش آمد کر کے ٹھیک ہے جلدی ضرورت کی حد تک ایک بات کہہ دیجئے پھر اگر اللہ کو منظور ہوگا وہ بات وہ مان لے گا نہیں مانے گا تو جائے اس کا مطلب ہے اللہ کو منظور نہیں جائے دفعو یہ نہیں کہ لگے ہوئے ہیں اور خوش آمنے کر رہے ہیں اور یہ ہے اور اپنی عزت نفس کا جو ہے وہ دھیلہ کروا رہے ہیں یہ نہیں ہوگا تو یہ ہے در حقیقت اصل میں حاصل ان دونوں کا کیا ہے اسے نوٹ کیجئے ان دو کا مرتبہ یہ دونوں کا نتیجہ جو ہے تفویز اور توقل ایک تسلیم و رضا دو تسلیم و رضا کو بریکٹ کر لیجئے اور تسویز و توقل کو بریکٹ کر لیجئے رضا بریکٹ کر لیجئے یہ تقریباً یہ کی شئے توقل اور تفویز تھوڑا تھوڑا فرق تو بہرحال دو الفاظ ہیں تو کونوٹیشن میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا لیکن تفویز جو ہے توقل سے اگلا مرحلہ ہے و افوض امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو اس کا فیصلہ ہو میں اس پر راضی ہوں یہ ایک ذہنی کیفیت ہے انسان کی یا قلبی کیفیت کہی ہے یہ تفویز جو ہے ٹھیک ہے میں محنت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں جو بھی میری سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق اپنے فرائز ادا کر رہا ہوں اس کے لئے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں یہ نہ ہو جو بھی آپ کر سکتے ہو وہ پتھر تو آپ کو الٹنا ہی الٹنا ہے لیکن اس کے بعد توقل بھی اللہ پر اللہ تتخذو من دونی وکیلہ اور معاملہ اللہ کے سپردن سپردن بے تو ما یا خیش را تو دانی حسابیں کم ہو بیش را یہ چیز جو ہے تفریر اس قدر اس میں سکون ہے اتنا اتمیدان ہے کہے کی چنتہ کہے کی تشویش اس میں بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا یہ حقائق جو ہیں متصویفانہ حقائق یہ میں جاربوچ کے لفظ استبال کر رہا ہوں ہے تو ایمانی حقائق لیکن یہ کہ خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوئے ہیں فارسی عدب میں اور خشائری میں کس پدر پیارا شعر ہے کار سازے ماں بے فکرے کارے ماں فکرے ماں درکارے ماں آزارے ماں دیکھیں اس شعر کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے جب تک وہ حدیث سامنے نہ ہو من کانا فی حاجت اخی ہے کان اللہ فی حاجت ہی یہ تو حدیث ہے جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے اس کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے تکلیف رفع کر رہا ہے کچھ اور جو بھی کر سکتا ہے کر رہا اللہ اس کے کام پورے کرنے میں لگ جاتا ہے من کانا فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت ہی یہ تو ابھی ایک انسان کا اگر آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں تو کیا اتنا اللہ تعالیٰ بے مروت ہے کیا اندازہ کرتے ہیں اس کے بارے آپ اس کے کام میں لگے ہوئے اور وہ آپ کے کام کو درست نہ کریں ایک بڑی پیاری بات ایک دفعہ کہی تھی ہمارے محاضرات میں آئے تھے سید مظفر حسین ندوی صاحب میرے بذرگوں میں سے ہیں اور مظفر آباد آزاد کشمیر ہی میں ان کا قیام ہے ندوی ہیں انہوں نے جمعہ میں تقریر کی تھی آئے تھے محاضرات میں شرکت کے بڑی پیاری بات کہی تھی نسرت خداوندی کے حصول کا لازمی ذریعہ کونسا ہے شور شوٹ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تم اللہ کے دین کے کام میں لگ جاؤ اس کا جھنڈا اٹھاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا آخری تو ایک انسان سے بھی آب اگر شریف انسان ہے بابروت انسان ہے تو وقع کرتے ہیں آپ اس کا بھلا کریں وہ آپ کا بھلا نہیں کرے گا اسی طرح کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں اگر میں واقعیتاً اللہ کا ہو گیا ہوں اور اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو لگا رہا ہوں کھپا رہا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ میرے سارے معاملات کی ذمہ داری اللہ خود نہ لے لے جب میرا کارساز ہی میرے معاملات کی فکر میں ہے تو مجھے اور کسی چنتہ کی ضرورت کیا ہے اور اگر میں خود کروں گا تو کچھ نہ کچھ بگاڑ بیٹھوں گا میرا علم کامل نہیں میں کہیں ٹھوکر کھاؤں گا تو فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں اگر میں اپنے معاملات کیا سارا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو اپنے آزار کا سبب بن جاتا ہوں یہ ہے تفویر اُفَوِضُ اَمْرِي لَاللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تو نوٹ کر لیجئے بنیادی اسطلاح ہے عبدیت عبدیت کی شدت اور گہرائی مرتبہِ ولایت اور اَلَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ اور وہ کوئی اور مخلوق کوئی اور سپیشیز نہیں ہے انسانوں میں سے ہی ایمان کی گہرائی اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونُ لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُنِيَا مَا لَا بشارتیں بشارتیں ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی رنج غم افسوس اس کا کوئی سوال نہیں ہے نازیتا مرضیہ رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ عنہم وردو عنہم چار مرتبہ آیا قرآنِ مدید انہی حقائق کے لئے میں اب آپ کو ایک دعا سنا رہا ہوں مقامِ عبدیت اپنی سپردگی تفویز راضی برعضہ ہونے کی کیفیت اور چونکہ یہ ایمانی حقائق کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن تو قرآن کے ذریعے سے اپنے غم اور رنج کے ازالے کی درخواست ایک دعا میں جمع کی ہے عظیم ترین دعاوں میں سے ہے اللہم انی عبدوکا وابنو عبدے کا وابنو عمتے کا ناصیتی بیدے کا ماضن فی حکموکا عدل فی قضاوکا اسألوکا بکل اسم ہونک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک اب استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربی قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وزہابا حمومنا وغمومنا اگر آپ یاد کرنا چاہے تو جو کتاب چاہے میرا مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اس کے آخر میں جلے الفاظ میں اور میں نے ایک سیٹنگ کے ساتھ اس کو شائع کیا لاکھوں کی تعداد میں شائع کر چکا ہوں الحمدللہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں کون فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ یہ آپ کی تحجد کی دعاوں میں سے ہیں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ادنہ غلام تھا میری ماں بھی تیری ادنہ کنیز تھی میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں میرے وجود پر تیرا ہی ہے پپر نہیں میں بھی کہیے مازن فی یا حکمک میرے وجود پر میرے معاملات میں میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری ہو ساری ہے عدن فی یا قضاوک میرے بارے میں جو فیصلہ تُو کرے وہ انصاف ہی انصاف ہے کوئی شکواب شکایت نہیں آسا لوکا تُوش سے ایک سوال کر رہا ہوں بِقُلِّ اسْمِنْ حُوَلَك تیرے ہر اس اسم مبارک کے واسطے سے جو تیرا ہے سمیتا بہی نفسک جس سے تُو نے اپنے آپ کو خود موصوم فرمایا اَوْ اَلَّمْتَهُ عَدًا مِنْ خَلْقِك یا تُو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو اپنا وہ نام سکھایا اَوْ انزلتَهُ فی کتابِك یا اسے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا اَوْ اِسْتَاثَرْتَ بِهِ فِي مَقْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَك کوئی ایسے نام بھی ہو سکتے ہیں پروردگار تیرے جو تُو نے اپنے ہی پاس رکھے ہوئے ہو غیب کے خزانے میں کسی کو بتائے یہ نہ ہو میں ان سب کا حوالہ دے رہا ہوں اور سب کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں اور سوال کیا ہے اَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور بنا دے وَجَلَا حُزْنِ میرے حُزْن کی جلا دور کرنے والی شئے وَزَحَا وَحُمُومِ وَغَمُومِ میرے حموم تفکرات اور غموں کے ازالے کا ذریعہ بنا دے عظمتِ قرآن پر اس سے اونچی کوئی بات اب نہیں ہو سکتی محمد الرسول اللہ قدرِ گوھر شاہ دانت یا بے دانت گوھری محمد ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی عظمت کیا ہے یا اللہ جانتا اللہ تو جانتا ہے یہ اس کا کلام ہے میں اس بحث کو اس وقت کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک بات پر یہ جو تسلیم و رضا کو بریکٹ کر لیجے پھر جمع جمع توقل و تفویز ان سب کا نتیجہ ایمان بالقدر ہے حافظ صاحب نے شکل یا پرسوں فرمایا تھا کہ ایمانیات پانچ ہیں بہت بڑا مغالطہ ہے جس طرح جہاد کا آپ نے مغالطہ رفع کیا یہ بھی رفع کر لیجے ایمانیات میں چھٹی چیز لازمًا شامل ہے اور وہ ہے ایمان بالقدر چنانچہ جو حدیث بار بار جس کا حوالہ آیا ہے حدیث جبرائیل اس میں بڑے احتمام کے ساتھ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اس لیے اس کو آپ خالی اس کو اصل میں آج کل کا ہمارا ایک خاص ریشنلسٹیک انداز فکر ہے تو تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے آدمی کہتا ہے اس باب کو بندی رکھو تو اچھا ہے ذرا ہے مشکل باب کچھ مئمہ ہے لیکن یہ کہ آخر کوئی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل کے اندر وضاحت کے ساتھ کہا ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ پھر ہمارا ایمان مجمل مجمل نہیں مفصل آمن تو باللہ ہے وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعْلَى وَالْبَعْسِ بَعْدِ الْمُوتِ اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے ابھی دعوت کی کہ تین ان انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے دعوت کی روایت کہ تین چیزیں ہیں سلاس من اصل الایمان جن میں سے تیسری چیز آخری جو بیان کی وَالْعِبَانُ بِالْأَقْدَارِ تقدیر پر ایمان ایمان کا جذوے لازم ہے ہے معاملہ ذرا مشکل اس لیے کہ جہاں نفذ تقدیر آیا اور ہمارے سامنے پری ڈیٹرمنزم آ جاتا ہے جبریت جب جبریت آگئی تو پھر پھر یہ حساب کتاب قائدہ پھر یہ جزا و صدا کس بات کی اگر کوئی نیکی نیکی کر رہا ہے مجبوراً اور کوئی بدی بدی کر رہا ہے بدکار جو ہے بدی کر رہا ہے مجبوراً تو پھر کہے کی صدا کہے کی جزا تو معاملہ تو ہے ذرا مشکل ہے لیکن جان لیجئے ہمارا جو تنظیم اسلامی کا تعارف کے نام سے کتاب چاہ چھپا ہے اس میں میں نے قدر تفصیل سے اس مسئلے کو حل کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے در حقیقت ایمان بالقدر نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی دو صفات پر یقین کی پختگی اور گہرائی نمبر ایک ہوا علا کل شئیم قدیر ہر شئیم پر اس کی قدرت غالب ہے اس کے صرف یہی معنی نہیں ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے یہ معنی بھی ہے لیکن اس کے معنی یہ بھی ہے کہ وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تکے اس کا ایزن نہ ہو یہ جو احاطہ قدرت ہیں اس پر میں نے کچھ آیات موٹ کی ہیں جلدی جلدی پڑھ کر سنا رہا ہوں اللہ نے ہر شئیم محیط علم ہی علم نہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بھی احاتہ اللہ دکھیا اللہ کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا یہ تمام آیات قرآنِ مجید کی ہیں تو احاتہِ قدرت احاتہِ علم اور احاتہِ علم ہے اصل میں جس سے بات سمجھ لیں گے تو تقدیر کا اقدہ حل ہو جاتا ہے پری نالج پری ڈیٹرمینیشن کو مسترزم نہیں ہے آپ کو کسی شیئر کا علم پہلے ہو گیا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ شیئر ہو رہی ہے تو آپ کے جبر کی وجہ سے ہو رہی ہے ان دو کو سپلٹ کر لیے پری نالج جس سمتنگ ایلس پری ڈیٹرمینیشن سمتنگ ایلس سادہ ترین مثال ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں آپ نے کھلونا ایک طرف رکھ دیا اللہ وہ حالہ یہ بچہ ادھر متوجہ ہوگا اور آپ کا اندازہ صحیح ثابت ہوگیا لیکن کیا آپ کے جبر کے تحت بچے نے ادھر توجہ کی حقیقت صرف اتنی ہے آپ اندازہ کر سکتے تھے بس اور ہمارا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا اللہ کا پری نالج کون کس وقت کیا کرے گا یہ ہے اللہ کا پری نالج یہ علم ہے لیکن لازمی نتیجہ پری ڈیٹرمنیشن نہیں ہے اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے اختیار دیا ہوا ہے انسان اپنی آزادی سے اختیار سے وہ فیل کر رہا ہے it's his choice امہ کافرم و امہ شاکرم و امہ کفورا چاہے شکر گزار ہو چاہے وہ کفر کے روش اختیار کرے فمن شاہ فالیومن ومن شاہ فالیکفر جو چاہے ایمان اللہ ہے جو چاہے کفر کرے یہ اختیار ہے البتہ معلوم ہے اللہ کو اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا ہوگا وہی جو اس کے علم میں ہے لیکن اس کو اگر آپ پری نالج کو پری ڈیٹرمنیشن سے علیدہ کر دیں تو مسئلہ حل ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ بہرحال یہ ایمان کے اجزائے لازم میں سے ہے اور کسی بھی جدید فکر یا رجحان کے تحت اس کی طرف سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش نہ کیجئے جو کچھ بھی احدیث نبوی میں آیا ہے اگرچہ اس انداز میں ان الفاظ میں قرآن مجید میں یہ بات نہیں ملے گی لیکن اللہ کی قدرت محیط اللہ کا علم محیط اللہ عالم ما کانا و ما یکون جو ہوگا وہ اس کے علم میں ہے لہذا جو کچھ میں کل کروں گا وہ جانتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کل کروں گا اس کے جبر کی وجہ سے کروں گا جو کچھ کروں گا وہ میرا اپنا چائز ہوگا بٹھی نوز ایٹ تو پری نالج اور پری ڈیٹرمنیشن ان دونوں کو علیدہ کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا گڑھ بڑھ ساری وہاں ہوتی جائیں ان کو گرہ دے دی جاتی ہے آپس میں بس یہ تو تھا کل کے بالے میں جو بھی کچھ تھا اب آگے آئیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہاں میں ذرا ترتیب بدل رہا ہوں شعوری اور غیر شعوری ایمان کی بحث پہلے لے رہا ہوں اس میں فرق کیا ہے شعوری ایمان سے میری براد کیونکہ یہ اسطلاح میں وضع کر رہا ہوں میں نے بہت سی جسارتیں کی ہیں جورتیں کی ہیں آپ لوگ معاف فرمائیں گے بارحال بات کو سمجھانے کے لیے جو اسطلاح مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ صحیح ہے ابلاغ اس سے ہوتا وہ میں استعمال کر رہا ہوں شعوری نفاق غیر شعوری نفاق میں نے کلرس کیا شعوری ایمان اور غیر شعوری ایمان شعوری ایمان سے میری براد وہ ہے وہ ایمان جس کے ساتھ انٹلیکچول ایلیمنٹ موجود ہے ذہنی فکری سوچ ایمان کا محل تو یقین کا محل اور مقام قلب ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا ایک سپلٹ پرسنیلیٹی ہوتی ہے دل کچھ اور کہہ رہا ہے دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے ایک یہ کہ دماغ اور دل دونوں متحد اور متفق ہو گئے ہوں وہ ہے شعوری ایمان اور اس کے لیے قرآن مجید میں جو اسطلاح آئی ہے وہ ہے علا وجہ البصیرت ایمان سورہ یوسف میں فرمایا گیا حضور سے کہ کہہ دیجئے اے نبی قل حاضحی سبیلی اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے ادعو الاللہ علا بصیرت انا ومن اتبعنی میں اللہ کی طرف جو بلا رہا ہوں تو اندھیرے میں ٹامک توئیاں نہیں مار رہا ہوں ظن و تخمیر کے تیر تکے نہیں چلا رہا ہوں فلسفیوں کی طرح علا وجہ البصیرت نہ صرف میں جو میرے متبعین ہیں حضور کے متبع اول اس معنی میں کہ دعوت اور تبلیغ کے اندر ان کے سب سے پہلے دست و بازو بننے والے حضرت ابو بکر عشرہ مبشرہ میں سے چھے دس میں سے چھے لاکر جھولی میں ڈالنے والے حضور کے وہ تو حضرت ابو بکر ہیں تو ابو بکر بھی کہیں ادھیرے میں ٹامک توئیاں نہیں مار رہے یہ ڈاغما نہیں ہے یہ کوئی بلائنڈ فیت نہیں ہے بلکہ غیر شعوری ایمان سے میری مراد یہ ہے کہ یقین تو ہے ان حقائق کے اوپر لیکن اس کے ساتھ کوئی انٹلیکچول ایلیمنٹ نہیں ہے یا تو آدمی کا بزاج ہی انٹلیکچول نہیں ہے اس کی استعدادی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اگر ہے تو اس نے کہیں علیدہ علیدہ رکھا ہوا ہے معاملے کو میں نے کئی مرتبہ ایک مثال دی ہے چونکہ وہ سالہ سالہ مثالوں سے باتیں بہت آسانی سے واضح ہو جاتی ہیں ایک نوجوان اب کیا تو نوجوان جب اس وقت تھے جب یہ بات ہو رہی تھی اب تو وہ بھی ادھیر عمر کے ہیں اور وہ بڑے ایکٹیویسٹ ہیں ریلیجیس ایکٹیویسٹ کافی کام کر رہے دین انہوں نے کیا ایم میسی بوٹنی اور بہت ایکٹیویسٹ تھے بہت سے ادھرات جانتے بھی ہوں گے ڈاکٹر عثمانی صاحب کی جماعت حضباللہ وہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کے چچاداد بھائی بھی ہیں ڈاکٹر عثمانی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے وہ ڈاکٹر کمال موجود ہے ان کی بات ہے یہ بہت ہی جذبے والے اور کام کرنے والے میں نے ان سے کہا کہ ڈاروین کے نظریہ اتقا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کفر ہے میں نے کہا کفر تو وہ ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے بحث نہیں کر رہا فتوہ نہیں میں نے مانگا میں تو آپ سے اس اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایمیسی بوٹنی کیا جو بھی شواہد جو دلائل جو بھی پیش کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو آپ کان کھوڑ کر سنیے جواب یہ تھا دلائل تو بڑے کنونسنگ ہیں دماغ کنونسد ہے اس پر دل کہتا ہے کفر ہے یہ جو میرے نظریک ہے اس وقت انٹیلیکچول جسے ایمان میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دل اور دماغ دونوں مطمئن ہیں یہ ہے اصل میں مطلوب البتہ ایک بات لوٹ کرنے اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک شخص کو شریعت پیاس لگی ہو فرض کیجئے میں فرض کر رہا ہوں مثال میں تو فرض کر سکتے ہیں اس نے نہ کبھی پانی پیا نہ اسے پانی کا پتا لیکن اس کی جان پر جو بیٹ رہی ہے وہ تو اسے معلوم ہے نا کوئی اسے پانی کا ایک گلاس دیتا ہے وہ پیتا ہے اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ مجھے اسی کی ضرورت تھی اور میرے اندر جو بھی قیامت برپا تھی اس کا علاج یہی ہے یہی شئے ہے جس کی کہ مجھے ضرورت تھی میں اسی کا پیاسا تھا باقی اسے کچھ پتا نہیں یہ پانی نے کیا کیا میرے اندر جا کر ڈاکس صاحب کے گردن ہل رہی ہے ڈی ہائیڈریشن ہو تو کیا ہوتا ہے اس سے کیا فیزیولوجی میں فساد آتا ہے کیا اس سے کس کس عضو کے اوپر کیا کیا قیامت بیٹھتی ہے پانی کی کمی سے اسے کیا پتا گریب کو باٹی نوز ہی ہے کہ پیاس کا علاج پانی ہے جو میری ایک ضرورت ہے اس ضرورت کو بتمام و کمال پورا کرنے والی شئے صد فی صد وہ یہ پانی ہے یہ ہے یقین بغیر انٹیلیکچول ایلیمنٹ کے اور ڈاکٹر صاحب کو انٹیلیکچول ایلیمنٹ حاصل ہے فیزیولوجی میں کیا گربڑ ہوتی ہے جسم میں آزا میں کیا ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے کیا کیا خطرات ہاتے ہیں اور پانی جو ہے جا کر کیا کرتا ہے یہ ہے علاوہ جل بصیرت تو اس سالہ سی مثال سے سمجھ دیجئے البتہ اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ یہ میرا مقدمہ اولہ ہے جس کے تین اجزاء ہیں مقدمہ اولہ کا دوسرا جزیر ہے انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے کے لیے اور اخروی درجے کے تعیین میں انٹیلیکچول اور نون انٹیلیکچول دونوں ایمان بلکل برابر ہے یقین ہے ہو گیا تو آپ کی کردار پر تو اثر ہو جائے گا چاہے آپ اس کی لم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں فلسفہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں وہ منطق آپ کو آتی ہے نہیں آتی ہے اس کے لیے کچھ نہیں یقین ہے بس ٹھیک ہے اور کیا چاہیے اموتو علا عقیدت امی بڑے بڑے منطقیوں کہنا پڑا کہ میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں میری ساری قیل و قال دھلی رہ گئی ہے شیطان نے آ کر وہ پیچ ڈالے ہیں کہ ساری دھلی نے توڑ دی اس میں غالباً امام راتکہ ہے یہ جو اللہ اموتو علا عقیدت عجائز نیشا پور نیشا پور کی بڑی عورتوں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں میں تو یقین چاہے وہ انٹلیکچول ہو چاہے نہ ہو انسان کے کردار پر اگر یقین ہے تو اثر انداز ہو جائے گا نمبر دو اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں عامی ہو اور فاضل ہو اور کوئی بڑا فلسفی ہو کوئی حکیم ہو وہاں تو خلوص و اخلاص اور جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر کے آ گیا یا نہیں نتیجہ کوئی نکلا یا نہیں نکلا اس سے کوئی بحث نہیں وہاں تو درجہ جمہورت متعین ہوگے وہ اس سے ہوگی لہذا دونوں باتیں نوٹ کر لیجئے چونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں نون انٹلیکچول یا غیر شعوری ایمان کی توہین کر رہا ہوں میرے ندیج اس اعتبار سے اخروی نتائج اور دنیا میں انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے دونوں ایمان بلکل یقصہ ہیں بلکل مسابیہ اب اگلی بات یقین صرف تجربے سے پیدا ہوتا ہے اصل یقین صرف تجربے سے پیدا ہوتا ہے یور اون ایکسپیرینس یقین کو جنم دے گا اگر آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے شنید ہے آپ گمان غالب کہہ سکتے ہیں زیادہ زیادہ اس کی بھی سادہ سے بھی سادہ ہے فرض کیجئے کسی شخص نے چینی چکھی نہیں کیا سب کہہ رہے ہیں چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے وہ کہے گا ہاں بھئی ہوگی میٹھی جب یہ سب کہہ رہے ہیں لیکن ہوگی سے آگے نہیں جا سکتا یہ کیوں کہہ کو جھوٹ ہو لیں گے کہہ کو مجھے دھوکہ دیں گے کیا ضرورت پڑی ہے انہیں اتنے لوگ ہیں سچے لوگ ہیں مجھے تجربہ ہوا ہے یہ سارے دلائل جمع کر لیں آپ لیکن حاصل ہوگا یقینا میٹھی ہوگی لیکن جب وہ چکھ لیتا ہے اب کہتا ہے میٹھی ہے یہ ویسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مردی اور نامردی قدمیں فاصلہ دارت لیکن صحیح بات یہ ہوگی کہ زعیس کتاب سبوری ہزار فرسنگست یہ ہوگی اور ہے میں ہزار میل کا فاصلہ ہے وہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا سنا تھا سنایا تھا آپ کو دور بینان بارگاہِ الست جو ززی پینا برداند کے ہست ہست ہے یہ جو یقین ہے ہے یہ ہے اصل جانی مانک اور یہ تجربے سے پیدا ہوتا ہے تیسرا مقدبہ اور اس میں میں علامہ اقبال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ریکنسٹرکشن میں انہوں نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے تجربے کو وہ بھی مانتے ہیں تجربہ ہی ہے یقین کی بنیاد لیکن تجربے کی دو قسمیں قرار دی ہیں ایک خارجی اور ظاہری تجربہ ہے ایک باطنی اور داخلی تجربہ ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس انٹرنل ایکسپیرینس آپ نے میٹھی چینی چکھی میٹھی ہے کیسے ہوا یہ ٹیسٹ برس تھے یہاں پر آپ کے ہمیں معلوم ہے صلاحیت تھی اس میں مٹھاس تھی آپ میں مٹھاس کو چکھنے کی صلاحیت تھی یقین موجود میں آگیا آپ نے کسی چیز کو ٹچ کیا گرم ہے گرم ہے تجربہ ہے آپ کا آپ نے خود اس کو چھو کر دیکھا ہے کہ گرم ہے تھنڈی ہے گرم ہے میٹھی ہے کڑوی ہے یہ ہے کس لیے کہ آپ کا تجربہ ہے ایک باطنی تجربہ یہ ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں غالب کا شعر سنا اور جھوم گئے کیوں جھوم گئے بھائی کوئی شعر اندر ہے اندر کے کسی اندرونی تار کو چھیڑا ہے کوئی سمپیٹیٹک وائیبریشن ہوئی ہے اندر آپ کے بہت پیارا شعر ہے مارو القادری صاحب کا مجھے یاد آگیا اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں چھو سکے گا نجنے زخمہ و مزرہ بحواس حواس نہیں چھو سکتے کچھ ایسے تار بھی ہیں ان تاروں کو کوئی شعر چھیڑتی آ کر کوئی شعر ہے کوئی شعر ہے جو حواس ظاہری سے اور جو تعقل کا پروسس ہے اس سے علیدہ ہے کوئی شعر کبھی آپ وجدان کہتے ہیں کبھی انٹیوشن کہتے ہیں کبھی ای 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 س پی کہتے ہیں ایکسٹرا سنسری پرسیپشن کہتے ہیں جو چاہے نام دے لیں اسے لیکن سمتی بیانڈیز سنسس تجربہ یہ خارجی نہیں ہے یہ بات نہیں تجربا ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے چوتھی بات اور نوٹ کیجئے میں نے جو کہا تھا اس کے بعد اصل میں نمبر دو پہ لانا چاہیے تھا اسے آپ اپنے ہاتھ تر نمبر بدل لیں میں نے کہا تھا کہ غیر شعوری اور شعوری ایمان کردار پر اثر انداز ہونے اور آخرت کے نتائج اور عجر و ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں اس میں لیکن ایڈ کیجئے ایک نمبر دو پر لیکن ذہین لوگوں کی ایک تو مجبوری ہے کہ ان کے سامنے ایمان علاوہ جل بصیرت والا ایمان پیش کیا جائے تو وہ قبول کر سکے ذہین لوگوں کی مجبوری اور دور حاضر میں یہ ضروری ہے یہ دو الفاظ ذرا ضروری اور مجبوری ویسے یہ دونوں قریب قریب ہیں الفاظ انٹلیکچولز کی مجبوری ہے وہ اپنی ذہن کی ساخت اپنی طبیعت کی مزاج کی ساخت سے مجبور ہے کہ پہلے کوئی بات ان کے انٹلیکٹ کو اپیل کرے گی تو مانیں گے تو دل تک جائے گی ورنہ دل کے اوپر جلاف ہے ان کے انٹلیکٹ کے بیریئرز ہیں آپ کو پیرسی بیریئرز تو ریچ دیئر ہارٹ یہ ان کی مجبوری ہے دور حاضر کی ضروری کیوں ہے یہ اس کے دو اسباب نوٹ کر لیجئے نمبر ایک سائنٹیفک انفرمیشن کا اتنا بڑا ایکسپلوشن ہوا ہے یہ تو یوں سمجھئے یہ صدی جو ہے بلکہ پوری صدی بھی نہیں درمیان کا نصف صدی جو ہے اس نے جو ایکسپلوشن ایٹومک ایکسپلوشن کیا ہوگا جتنا معلومات کا ایکسپلوشن ہوا ہے اب ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ جو ہیں عوام بھی کئی بند گلیوں میں تو نہیں رہتے کسی فضاء میں سانس لے رہے ہیں اور نمبر دو ذرائع ابلاغ جو ہیں جو سمی اور بسری کی بات آشروع میں ہوئی تھی انہوں نے گراس روٹ لیول تک با فلسفے پہنچا دیئے چاہے پڑھے نہ انہوں نے انہیں کچھ پتا نہیں ریڈی چلانے والا بھی بولتا استحصال آدمی کام جاتا ہے اتنا سقیل لذب باب استفعال تو سقیل ترین باب ہے سلاسی مزید فی کا استحصال زبان چڑھا ہوا ہے ریڈی چلا رہا ہے علیف کا نام بے نہیں پڑھا استحصال کا لذب بول رہا ہے کیوں یہ ذرائع بلاغ ہے جب سے وہ پہلے تو ریڈیو تھا بجلی سے چلتا تھا چلیے جہاں بجلی تھی وہیں تھی بات ٹرانسسٹر آ گیا تو کمہار بھی جا رہا ہے کھوتے کے اوپر تو اساتھ اس کے جو ہے وہ ٹرانسسٹر ہے حل چلا رہے ہیں گاؤں میں اور ٹرانسسٹر جو ہے وہ ساتھ لٹکا ہوا ہل کے ساتھ لٹکا ہوا گانے سنیں یا کوئی ڈراما سنیں اور ڈرامے کے اندر سب کچھ آ رہا ہے سارا فکر آ رہا ہے مارکسزم آ رہا ہے ساری نئی اقدار آ رہی ہیں ہر شئے آ رہی ہیں تو دو چیزیں ہیں کہ اس دور میں صرف انٹیلیکچولز کو نہیں عوامی سطح پر بھی آپ ٹیکل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ گریپل نہیں کریں گے انٹیلیکچول پرابلمز کو تو آج کے دور میں بہت شدید ضرورت ہے اقبال کا شیر مجھے یاد آیا تھا نوٹ بھی کر لیا تھا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل پتہ تو اسے لگے گا نا جو اس پر ڈالا جائے گا اب راکٹر عبدالخالی صاحب کو پتہ ہے نا کہ برٹرین رسل کیا کچھ کر گیا دنیا میں کہ تنے کروڑوں کو کس فکر میں اور رو کے اندر بہا کے چلا گیا اس آفتے کیا کر رہا ہے کیا کچھ اس نے کیا ہے کیوں ہو جن تو علامہ اقبال عذاب دانش حاضر نا الفاظ پر تو توجہ کی عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں علماء کو کیا پتا جنہوں نے پڑھا ہی نہیں فلسفہ کہ ادھر کی شنوی دو دھر کی شنوی سنی سنائی بات ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ تو فلسفہ پڑھتے بھی ہیں تو وہ عرصتوں کی منطق پڑھتے ہیں عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل جب تک اس دانش حاضر کا توڑ نہیں ہوگا کوئی ایمان کی تحریک عوامی سطح پر بھی باراور نہیں ہوگا اب آئیے مقدمہ ثانیہ اجمالاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی لیکچر میں آ چکا تھا اس لیے مجمل ایمان کیا ہے آمن تو باللہ ہے کما ہوا بی اسماہی وصفاتہی وقبل تو جمعی احکامہی اقرار باللسانے و تصدیق بالقلب اس کی میراج ہے معرفت میں میراج اس لیے کہہ رہا ہوں ویسے تو یہ کہ میراج پر تو فائز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کسر نفسی کہیں یا یہ کہ ایک شخص کو ہمالہ پر چڑھا ہوا ہے ہمیں تو وہ نظر آ رہا ہے کہ آسمان پر ہے لیکن اسے پتا ہے کہ اس سے آگے آسمان اور کہاں ہے تو جس کو سمجھتا ہے زمین تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا شاید کہ زمین ہو وہ کسی اور جہاں کی حضور فرماتے ہیں مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكُ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكُ اللہ ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا لیکن یہاں سیغہ نا کا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ امت کی طرف سے حضور فرما رہے ہیں اور ہم تیری بندگی نہیں کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَعْرِفَتِكُ اب اس مقدمہ ثانیہ میں دوسری بات ہے دوسرا جز یہ ہے اصل میں اب تصوف کا میدان ہے مَعْرِفَتِ رَبْ بَتَمَامُ وَكَمَالُ رُوحِ انسانی میں بِالْقُوَّةِ مَوْجُودَ ہے جس شئے کا نام روح ہے جس کا مسکن یہ قلب ہے وہ روح اس میں مَعْرِفَتِ رَبْ بَتَمَامُ وَكَمَالُ مَوْجُودَ ہے اس کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ تو میں نے وہ شیر آپ کو سو سنایا تھا اتصالِ بے تقیف بے قیاس حَسْت رَبُّ النَّاسْ رَابَ جَانِ نَاسْ روحِ انسانی کا ایک اتصال ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ہم اسے قیاس نہیں کر سکتے کسی شئے پر لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مَسْلَ لَهُ لَيْسَا كَمَسْلِهِ شَائِ تو بے تقیف بے قیاس نہ قیاس کیا جا سکتا ہے نہ اس کی قیف و کم کی بات ہم کر سکتے ہیں لیکن ہے اتصال اور بڑا پیارا شیر ہے جو مولانا شبیر میں غثمانی صاحب لے کر آئے ہیں اپنے ہواشی میں جانے ہاں در جسم جانے ہاں در جسم او در جانے ہاں جانے ہاں در جسم او در جانے ہاں اے جا شیر میں بھول رہا ہوں اے جانے جان اس پر ختم ہوتا ہے شیر جانے جاں یہ جو ہماری جان ہے جان میں روح ہے اور اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اے نہاں اندر نہاں اے جانے جان اے نہاں اندر نہاں اے جانے جان شکریہ جانے ہاں در جسم او در جانے ہاں اے نہاں اندر نہاں جان بھی تو نہاں ہے کس نے دیکھی جان کس بلا کا نام ہے کتنے سیر وزن ہے اس کا دو من کا کی لاش ہے جان کتنی ہے کتنے آونس ہے روسیوں نے تولی ہے یہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ بڑی سنسٹیو انہوں نے بیلنسز رکھی اور جو مرنے والے مریض ہوتے ہیں ان کو اس کے اوپر رکھ دیا تو این جو وقت ہے جان نکلنے کا اس سے پہلے اور اس کے بعد تو چند آونس کہتے ہیں کہ ہے اس میں جان میں بھی چند آونس کا وزن ہے اے نہاں اندر نہاں اے جانے جان بہرحال جو اس وقت میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ معرفتِ رب اور صرف معرفتِ رب نہیں محبتِ رب روحِ انسانی کے اندر وضیعت شدہ ہے یہ میں نے ابتدائی فیکلٹیز بیان کی تھی جن کی بنا پر ہر انسان مسئول ہے اللہ کے ہاں چاہے کوئی نبی نہ آتا سمع بصر فعاد اور عقل نیکی اور بدی کی تمیز اللہ کی معرفت روح میں اور اللہ کی محبت روح میں اسی کا نام نورِ فطرت ہے یہاں نوٹ کر لیجئے ایک نفس ہم بولتے ہیں جبلت یا تبعیت ایک بولتے ہیں فطرت فطرت جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے جبلت اور تبعیت تبعی تقاضہ یہ ہے اینیبل انسٹنکس کے ساتھ تعلق انسٹنکس جبلت اور تبعی تقاضے فطرت فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہا چنانچہ وہ حدیث آج میں نے دیکھا میں تو حیران رہ گیا وہ حدیث بخاری کی ہے مسلم کی ہے باقی تمام کتابوں میں موجود ہیں تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ مَا مِن مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُحَوَّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُشَرْعِقَانِهِ یہ نزاج میں نے پہلی مرتبہ پڑھا ہے حوالہ دیکھ رہا تھا ہر بچہ نسل آدم کا جو ہے کوئی بچہ نہیں ہے جو فطرت لے کر نہ آئے مسلمان ہے فطرت ہم اور اس کے بعد یہ ابو حریرہ راوی ہے پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی فطرت اللہ اللہ تی فَتَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل علی خلق اللہ وہ فطرت ہے اندر وہ روح ہے جو قلب میں ہے اس روح میں معرفت کے رب پوٹنشلی موجود ہے باقی صوفیہ تو خیر یہاں تک جاتے ہیں کہ روح کیا ہے اللہ موجود ہے دل میں حدیث بھی بیان کرتے ہیں اگر چاہیے کہ محدثین کو اس کی سند جو ہے ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے لیکن علامہ آلوسی جیسے مفسرین نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اپنے ہاں لیا ہے آپ جہاں تک امام غزالی کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ضعیف الحدیث ہیں لوگ دو حدیث ہیں کہتے ہیں اللہ مالوسی تو بہت محتاط مفسرین میں سے انہوں نے بھی لیا لم یسانی ارضی ولا سمائی ولیکن یسانی قلب عبد المومن میں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں ہاں اپنے بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں ورحال میری بات کو اس سے درہ ہٹ کر رکھیے روح تک رکھیے ابھی اچھا تیس راب اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ موجود ہے بالقوہ معرفتِ رب قلبِ انسانی میں تو ضرورت ہے صرف اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے اور یہ ایکٹیویشن جو ہے یہ ہوتی ہے نورِ وحی سے نورِ فطرت نورِ وحی دونوں کے امتزاج سے نورِ ایمان وجود میں آتا ہے نورِ فطرت موجود ہے اس کو آپ کہتے ہیں کیٹیلیٹک ایجنٹ کسی کیمیکل ری ایکشن میں دونوں چیزیں موجود ہیں ایکشن نہیں ہو رہا ہے کوئی چیز آپ نے ڈالی وہ چیز جنگی تو رہتی ہے بات میں لیکن وہ ایکشن مکمل کر دیتا ہے اسی طرح عالمِ حیاتیات میں پانی ہے پانی کا ہی کنزیوم نہیں ہوتا لیکن حیات کا مبدہ پانی ہے حیات دی ہائیڈریشن موت کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے پانی نکل گیا جسم سے آیا گیا یہ جو کام پانی کرتا ہے عالمِ حیاتیات میں وہی کام قرآن کرتا ہے عالمِ عمر یہ کیٹلیٹک ایجنٹ ہے جو نورِ وحی کو نورِ فطرت کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جلا دیتا ہے اس کو میں ذرا یہاں پر تھوڑا سا صرف ذکر کر کے آگے چل رہا ہوں توقف کر کے سوچ لیجئے یہ سبب ہے ہماری اس پوری قرآنی تحریک کا فلسفہ یہ یہ تعلیم و تعلیمِ قرآن یہ قرآن منبع اور سرچشمہِ ایمان و یقین ایکٹیویٹ یہ کرے گا اگرچہ فطرت میں موجود ہے تاہم فطرت کے اعتبار سے تین مدارج ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اب میں عرض کروں ذرا ایک دوسری بحث سامنے لارہا ہوں غیر شعوری یا تقلیدی ایمان ایک ہے شعوری یا اقتصابی ایمان غیر شعوری یا تقلیدی ایمان کو پیدا کرنے کے ذرائع کون سے ہیں ذرا ہلکی بحث پہلے کرلیں پھر ذرا سقیل بات کریں آپ کہہ سکتے ہیں عوام الناس کے لئے سب سے پہلا ذریعہ ہے صحبتِ صاحبِ یقین پیورلی فیزیکل فیلومنن آگ کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچ جائے گی آپ کی کوئی ایفرٹ ہے یا نہیں ہے آپ نے کوئی دماغی نہ دماغ لڑایا نہ ہاتھ ہلایا آگ کے آگے بیٹھیں ہیں حرارت پہنچ رہی برف کی سلکے قریب بیٹھیں گے تھندک پہنچ جائے گی آپ سے آپ خود بخود without any effort فیزیکل اور انٹیلیکچول اس کو قرآن بھی تسلیم کرتا ہے سورہ توبہ میں فرمایا کونو معصادقین سچوں کے ساتھ رہو خود بھی سچے بن جاؤ گے اور سچے کون ہیں یاد آئیے آیت سورہ خجرات کی آیت نمبر پندرہ اِنَّمَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ میرے ندیک سچے وہ ہیں وہ نہیں ہیں جو صرف ضربیں لگاتے رہیں ساری عمر جہاد فی سبِلِ اللَّهِ کے لیے آگ بیدان میں نکلے ہی نہیں وہ تصور نہ کہیں لے آئیے گا ان کا یا تو دین کا کونسٹ محدود ہے یا فرائز دینی کا تصور محدود ہے تو اقبال جو کہتا ہے کہ نکل کر خانقہوں سے ادا کر رسم شب گیری کہ رسم خانقہ ہی ہے فقط اندوہ دلگیری تو میں تو اس ایمان کا قائل ہوں جو صحابہ کا ایمان تھا جہاں گزشتہ صدی میں تحریک شہیدین کے لوگوں کا ایمان تھا سید احمد بریل بھی اور تصور بھی تھا ان کے اندر لیکن وہ تصور بھی اور تھا ڈائنیمک تصور بھی تھا اس لئے انہوں نے اس کو نام بھی دیا تھا سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ سوروردیہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ نقشبندیہ سابریہ چلاتے جائیے چشتیہ سلسلہ محمدیہ جس کا لازمی جز ہے جہاد فی سبیل اللہ بارحال صاحب یقین کی صحبت سے یقین پیدا ہوگا ایزیسٹ میٹھڈ یہ ہے نہ کوئی انٹلیکچول آپ کو محنت کرنی پڑی اور نہ ہی کوئی فیزیکل صرف یہ کہ قرب دوسرا ذریعہ نون انٹلیکچول تقلیبی ایمان وہ ہے عمل یہاں وہ اختہل ہو جائے گا جو سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں تھا زیرو پوائنٹ ایک شخص ایمان لایا آج اس لئے لایا کہ پورا قبیلہ ایمان لا رہا چلے میں بھی چلتا ہوں نہ پوزیٹیولی ایمان ہے نہ نیگٹیولی نفاق ہے اندر زیرو ہے لیکن اب وہ چونکہ بے ایمانی پیش نظر نہیں تھی دھوکہ دینا نیت میں نہیں تھا آکے پوچھتے تھے بدو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقاضے ہیں کیا مطالبے ہیں زیمان کے کہ پانچ وقت نماز پڑھوں ٹھیک ہے پڑھوں گا سمجان کے روزے رکھوں گا اگر اتنا مال ذکات دو ٹھیک ہے دے دوں گا زندگی میں ایک برطبہ بھاج کرو ٹھیک ہے کروں گا بس نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا اب وہ وہاں سے چلا روزے فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لے یہ عمل جو ہے یہ کوئی بانج عمل نہیں ہے بہت پرو فاؤنڈ اور پرو ڈکٹیو عمل ہے نماز پڑھے اور صحیح پڑھے اس سے ایمان پیدا نہ ہو کیسے ممکن ہے ایمان سے عمل سالے پیدا ہوتا ہے عمل سالے سے ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن تھروں ایکشن جو ایمان پیدا ہوگا وہ نون انٹرلیکچول ہوگا تقلیدی ہوگا ہم مسلمان تو اس لیے ہو گئے کہ ہمارے والدین مسلمان تھے لیکن اگر ہم نے نواز پڑھی ہے ہم نے روزے رکھے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ ایمان کسی درجہ میں وہ پیدا ہوا ہے چاہے اس کا ہمیں شعور نہیں نہ اس کا صغرہ کبرا معلوم نہ اس کی تفاصل معلوم نہ اس کے بارے میں کوئی ذہنی جو ہے اس کی کوئی ایکسرسائز ہم نے کیا نہ کوئی قربانی دیا لیکن یہ کہ عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے چنانچہ سورہ حجرات میں جہاں وہ آیت آئی ہے یہ آیت نمبر چودہ ہے آیت نمبر پندرہ وہ ہے جس میں ایمان کی کمپریہنسیو دیفینیشن ہے جامع و معنی تعریف آیت نمبر سترہ ہے بڑی عظیم آیت اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا بلکہ اللہ احسان دھرتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے اگر تم سچے ہو یعنی اسلام میں بھی اگر سچے ہو تو اطاعت کرو گے تو ایمان تک پہنچ جاؤ گے اگر اسلام میں بھی جھوٹے ہو تو پھر تو وہ مائنس طرف ہے معاملہ پھر تو نفاق ہے لیکن زیرو لیول ہے لیکن سچائی کے ساتھ جھوٹ نہیں ہے نیت جو ہے بری نہیں ہے دھوکہ دینے کی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بعد میں نہیں بٹھ لیں گے اگر یہ ہے تو ان ہداکم لیل ایمان اللہ نے تمہیں اس سڑک پر ڈال دیا ہے جو ایمان تک لے جانے والی ہے ان ہداکم لیل ایمان ان کنتم فادقین اگر تم اسلام میں بھی سچے ہو اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہو جائے یہاں میں چند باتیں ارز کر رہا ہوں یہ جو عمل سے ایمان اور صحبت ساہب یقین سے ایمان نتیجہ نون انٹلیکچول غیر شعوری ایمان لیکن عوام الناس کی اکثریت خاص طور پر قدیم زمانے میں اس کے لیے یہ کفایت کرتا تھا آج کا ایکسپلوشن والا معاملہ میں ادر ادر بیان کر چکا ہوں در حقیقت یہی طریقے دو تھے جو ہمارے صوفیہ استعمال کرتے رہے ہیں صحبت بیعت ارشاد میں سب سے پہلی شئی صحبت ہے بہت یاد آیا ہے اس وقت دیپالپور میں ایک بزرگ ہوتے تھے تھے وہ انپڑھ سائن عبد الرزاق صاحب بڑے پیارے جملے ان کے ہوتے تھے میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کے پاس نقش پردیہ سلسلے کے بزرگ تھے اور اتنے سخت وہابی تھے کہ نماز جو زہر کی پڑھتے تھے جیسے ہی نصف النہار ادر سے ادھر ہوا اور نماز پڑھ لیتا تھا اور میں آج تک نہیں بھولا ہوں جب ذکر جہری وہ کرتے تھے اس کی لذت میں نے بہت محسوس کی ان کے ایک جملہ تو میں پہلے سناتا رہا ہوں بہت آج وہ بھی سنا دوں ایمان اور کفر کی ایک دیفنیشن یہ بھی ہے وہ تھے ہمارے علاقے کے روح تک حسار کے وہ کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر کفر اور ایمان کی ایک دیفنیشن یہ بھی ہے جو دم غافل سو دم کافر اور دوسرا جملہ جس کی وجہ سے وہ بھی آدھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ناظر فرمائے پر صحبت فرائض راکھی یہ وہ جماعت لفظ استعمال کرتے تھے فرائض فرز کا صحبت فرائض راکھی صحبت جو ہے وہ فرض رکھی گئی ہے صحبت صحبت صاحب یقی قرب پھر ہمارے صوفیانے بھاری ریاضتیں اور مشکتیں مراقبے اشغال اوراد برا نہ ماننے تو لفظ استعمال کرتے تھے تو پسیہ چلے یہ سب کچھ کیا ہے عملی ہے نا عمل کی شدت بھاری مشکت ریاضت رٹے جاؤنا عمل لاکھا اس سب کے نتیجے میں یہ عمل اور صحبت اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوتا ہے آج کے دور میں اس میتھوڈالوجی کو بہت بڑے پیمانے پر ایڈاپٹ کیا ہے تبلیغی جماعت چنانچہ آج سے 23-24 برس قبل کی تحریر ہے میری وہ اسلام کی نشت ثانیہ لے کر آیا تھا لیکن یہ کہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ پڑھ کے سنا ہوں آپ کو ورنہ اصل بیت رہ جائے گی اس وقت بھی جہاں میں نے جو ریوائیبرس تحریقے ہیں اس دور کی جماعت اسلامی اخوان المسلمون وغیرہ ان کے بارے میں یہ تنقید کی ہے کہ انہوں نے ایمان کو جتنا امفیسائز کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ہے اسلام پر زور ہے حرکت پر زور ہے جد و جہد پر زور ہے لیکن جتنا ایمان پر دینا چاہیے تھا نہیں دیا وہاں میں نے تسلیم کیا ہے کہ تبلیغی جماعت نے ایمان کو موضوع بنایا ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایمان کی محنت ایک اسطلاح ہی مضع کی ہے انہوں نے ایمان کی محنت نکلو چالیس دن چلو ہمارے ساتھ رہو مسجد کے معاول میں چالیس دن تو کوئی نماز تمہاری فوت نہیں ہوگی تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو گے کوئی اور بکواس تو نہیں سننے کو ملے گی کوئی ریڈیو ٹیلی ویجن تو تمہارے کانوں تک نہیں پہنچے گا آنکھوں تک نہیں پہنچے گا یہ چلتی پھرتی تربیتگاہیں ہیں چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں پھر یہ کہ اس میں عمل ہے عذکار ہیں دعائیں ہیں دعائیں مسلونہ ہیں اٹھتے بیٹھتے کھانا کھاتے یہ عمل تھرو ایکشن فیتھ تھرو ایکشن یہ میتھوڈالوجی بہت بڑے پیمانے پر اس دور میں تبلیمی نمات میں استعمال کی میں مانتا ہوں لیکن شورٹ کمینگ کیا ہے وہ بھی اسی میں ہے اس میں فکر ذہن سوچ اس سے کوئی سلوکان درہا آپ سوال بھی کریں گے تو بس فوراً بند قرآن کا بھی ترجمہ مت پڑھو بس قرآن پی تلاوت کرو سواب لو یہ میرا ہے وہاں سے پوائنٹ آف ڈیپارچر وہ تو کئی باتیں ہیں اس وقت کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ کام جو صوفیاء اے کرام پہلے کرتے تھے سٹیشنری قسم کی وہ تربیتگاہوں خانقاہوں کے ذریعے سے یہ چلتی پھرتی تربیتگاہیں ایجاد کی ہیں وہ شیر یاد آیا ہے مجھے حفیظ جالندری کا کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجاد ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن انٹرلیکچول لیول پر نہیں میری بحث یہاں سے پھر بدلتی ہے اس کتابچے میں انسان چاہے سب کے سب انٹرلیکچول نہیں ہوتے بلکہ میں شروع میں پہلے لیکچر میں حرص کر چکا ہوں 99% نہیں یعنی ایک کروڑ میں ایک ہوتا ہے وہ شخص کے جو واقعتاً چاہتا ہے کہ ایجاد مجموعی انسان کے اوپر حیوان آقل کا نفذ اگر چسپاں کیا جائے تو غلط نہیں ہے اگرچہ اکثر وہ حیوان آقل نہیں ہے مقلد مزاج تقلیدی مزاج لیکن تقلیدی ایمان بھی حاصل ہو سکتا ہے اس ذریعے سے یہ جو ریاضتیں ہیں مشقتتیں ہیں ان کو آپ سائیکولوجیکل ایکسرسائزز بھی کہہ سکتے ہیں یہ ذکر کی کسرت جو ہے یہ ایک آٹو سجیسشن کے درجے میں بھی آ سکتے ہیں یہ ساری ٹیکنیکز آج بھی استعمال ہوتی ہیں تحلیل نفسی ہے سجیسشن ہے یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہاں میں ایک خیال اس میں ظاہر کر کے پھر آگے چلوں گا اور وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا میں اس مسئلے میں بھی بہت قائل اور مرترف اور ان سے متفق ہوں ریکنسرکشن میں انہوں نے کہا ہے آج کا انسان اتنی شدید مشقتوں کا متحمل نہیں ہے چتنا کے پچھلے زمانے کا انسان تھا بڑی پرگمیٹیک بڑی ریالیسٹک بات ہے آسانیوں کے عادی ہو گئے آسائشوں کے عادی ہو گئے زندگیوں میں وہ مشقتیں نہیں رہی اب وہ تپس سے آئے سال ہا سال تک جنگلوں کی سہر ہو رہی ہے جو گوتم بودھ نے کیا ہوگا جو ہمارے صوفیہ کرتے رہے اگر ان کے تذکرے جو بھی ہیں چھپے ہوئے صحیح ہیں تو یہی کچھ تو ہے چالیس برس لگ جائے پچاس برس لگ جائے آج کا انسان لہذا علامہ نے یہ کہا ہے کہ آج کے لیے کوئی اور ٹیکنیکس ایجاد کرنی ہوں گی وہ میں ارز کر دوں گا کہ میرے نزدیک وہ کیا ہے لیکن یہ کہ میرے نزدیک علامہ کی یہ بات صدفیصد درست ہے وہ بوجھ وہ مشقتیں جو کراتے تھے اللہ اللہ واقعہ یہ ہے کہ پڑھ کر آدمی جو ہے کام چاہتا ہے کہ اگر ایمان کا حصول ان تمام چیزوں پر منحصر ہے تو بڑا کٹھن ہے ایمان اب آئیے میں پھر ریورٹ کر رہا ہوں اپنی اس بات کی طرف کہ ایمان کا لب لباب معرفت رب ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ ایمان باللہ کا لب لباب معرفت رب معرفت رب قلب میں یعنی روح انسانی میں موجود ہے انسان کو اللہ نے ظاہری بسارت اور سماعت دی ہے اس دل میں بھی بہت سی فیکلٹیز رکھی ہیں صرف ضرورت ہے ایکٹیویشن کی جو چیز پوٹنشل ہے اسے بالفعل لانا ہے وجود میں لانا ہے اب اس کا میں تفسیر عرض کر رہا ہوں ایک صفائی میرا لے گیا ہے یہ امید ہے میں فارغ ہو جاؤں گا دو گھنٹے سے کم میں دیر گھنٹہ تو ہو گیا ہے لیکن میں دو گھنٹے سے کم میں فارغ ہو جاؤں انشاء آئینہ قلب یا نور فطرت کی کیفیات یا درجات یہاں پھر وہی الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں جو پہلے میں نے ریپیٹ کیا ایمان کے درجے اتنے ہی ہیں جتنے کے انسان ہیں اور جیسے کہا جاتا ہے کہ وصول اللہ کے طریقے اللہ کی طرف جانے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے کے انسان ہیں ہر ایک کی اپنی ایک طبیعت ہے اپنا ایک مزاج ہے دو انسان ایک جیسے نہیں ہے انسان ایک جیسے کیا ہوں گے انگوٹوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہے ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت ہے اپنا مزاج ہے تو ظاہر بات ہے اس سے تو اس کی طبیعت کی مزاج سے ہی کوئی راستہ ملے گا اسی طرح یہ آئینہ قلب یا نور فطرت اس کے اعتبار سے بھی انسان جتنے انسان ہیں اتنے ہی درجے ہوں گے لیکن بغرد تفہیم میں تین حصوں میں تخصیم کر رہا ہوں ایک ایسا شخص جس کی فطرت صالح ہے فطرت صالحہ یا جس کے لئے ایک دوسرا لفظ بڑا پیارا ہے فطرت سلیمہ جس کو قرآن میں کہا گیا ہے قلب سلیم از ات اللہ بقلب سلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے قلب سلیم پرورٹ نہیں ہوا فطرت پرورٹڈ نہیں ہے سلیم یا یوں کہیے کہ آئینہ قلب صفاف شفاف ہے اس پر کوئی رین نہیں کوئی زنگ نہیں کوئی پردے نہیں کوئی ہجابات نہیں یا یوں کہیے کہ دل زندہ و بیدار ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے قرآن اسے کہتا ہے لمن کانا لہو قلب یہ قلب تو سب کے پاس ہی ہے نا لمن کانا لہو قلب وہ جس کے پاس قلب ہے یعنی قلب زندہ قلب بیدار اور چوتھا لفظ استعمال کر رہا ہوں جن کی روحیں مزترب اور بیتاب ہیں یہ آج سے چوبیس برس پہلے میں نے اس میں استعمال کیا تھا نفس کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اندر ہی سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے کچھ اور ہے کلفیوشنس کا جملہ یاد آیا بارال نبی یا رسول تو میرے علمے تو نہیں کہ وہ کسی کی رائے ہو کہ وہ نبی یا رسول تھے ایک حکیم انسان تو تھے جو ان آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں اور جو ان کانوں سے سنی نہ جا سکے اس سے زیادہ یقینی بات کوئی نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں روح بے چین اسی سے تو شہر شروع کی مسنوی ہے بشنو ازنے چون حکایت می کنت مسجدائی ہار شکایت می کنت یہ وہ روح جو ہے اللہ سے جو بھی اس زندہ خانہ جسم میں آ کر ہجابات کا پردہ پڑا ہے اس کی وجہ سے تڑکتی ہے چار الفاظ نوٹ کر لیجئے وقت کم ہے فتنتِ سلیمہ آئینِ قلب صاف شفاف دل زندہ و بیدار روح بیتاب ایسے لوگوں کے سامنے جیسے ہی نورِ وحی آتا ہے ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ جیسے بیتاب تھے اسی شہ کے لیے instantaneous کوئی وقت نہیں لگتا لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہیں ہم صدیقین کہتے ہیں جس زمرے میں سید الصدیقین ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے بھی میں نے ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ظہور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا کیوں نہیں کیا سب کچھ تو تھا اندر موجود صرف یہ ہے کہ ایکسپریشن اسے دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اندر تو تھا وہ نور لیکن اس کو بھڑکا دیا ہے آپ دیکھیں میں اس کی تمثیل بعد میں دوں گا ابھی سورہ نور کی جو آیت نور ہے آیت نمبر پہتیس اس میں اس ایمان کا تذکرہ ہے اللہ نور السماوات والارض آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے کیا معنی آسمان اور زمین کے کل حقیقتیں اگر کھلیں گی تو اللہ کو ماننے سے قلید یہ ہے جیسے میں نے ارس کیا تھا ابھی یہاں پر اندھیرہ ہو جائیں بے جہن ہو جائیں گے آپ روشنی جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے ظہور اشیاء کا تو ظہور حقائق کا ذریعہ ایمان باللہ ہے اس پر میرے کئی کئی گھنٹوں کے درس موجود ہیں یہ تو بڑے مشکل آیت ہے قرآن مجید کی وہ تو اس وقت تو ظاہر بات ہے میں صرف حوالہ دے رہا ہوں نورن علا نور تمثیل کیا لائی گئی ہے ایک ایسا تیل جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہو اب چونکہ قرآن نازل ہوا چودہ سو برس پہلے پیٹرول تو تھانی اس وقت تصور نہیں تھا مثال دی گئی ہے زیتون کا ایسا تیل ایسے درخت کا جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے کسی طرف سے محجوب نہیں شرقی ہے تو مغرب کی دھوپ نہیں ملے گی غربی ہے تو صبح کی دھوپ نہیں ملے گی کسی طرف سے اوٹ میں نہیں ہے اس کا جو روغن ہے ناز صاف و شفاف ہوتا تھا اور گویا کہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب یکادو زیتو ہا یضیعو قریب ہے اس کا روغن کہ بھڑک اٹھے روشن ہو جائے ولو لم تمسس و نار چاہے اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو اور آگ چھولے نورن علا نور وہ نور فطرت اتنا صاف اتنا شفاف بھڑک اٹھنے کو بیتاب نغم بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیر تو دے زخمہ مغرب سے مغرب حیات یہ صدیقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے فطرت سلیمہ قلب شفاف روح بیدار قلب زندہ آئینہ قلب جیسے ہی آیا آگے نور وحی جگمگا اٹھا نورن علا نور یہ گویا کہ نور ایمان کے دو اجزاد نور فطرت نور وحی نورن علا نور نور پر نور ایک اندر نور ہے نور فطرت بشرتے کے پردے نہ پڑ گئے ہو رین نہ ہو گیا ہو ہجابات نہ آ گئے ہو فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو وہ دوسری اگر وہ چار الفاظ فطرت سلیمہ یا صالحہ آئینہ صاف شفاف آئینہ قلب دل زندہ بیدار اور روح بیتاب بیتابی وہ ہے نغم بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے جیسے ہی قرآن سامنے آئے گا ایسے معلوم ہوگا کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دن یہی ہے وہ باتنی تجربہ قرآن کو پڑھتے ہوئے مجھے یاد آیا ایک رہ جاتی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر کئی مرتبہ ہوا ان کے ایک شاگر کا تذکرہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کر ہوا تھا یا پرسوں ہوا تھا آج ابن قیم کا ایک جملہ سن لیجئے ان کے دوسرے شاگر یہ ہے درہا صوفی بزار شاگر ان سے جو ہیں ہمارے اہلِ حدیث بھائی جو ہیں ان سے بھاگتے ہیں البتہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے وہ بہت متقی ہیں یہ مزاج مزاج کی بات ہے اپنا اپنا ایک شاگر دونوں ایک ہی کہیں ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب الفوائد وہ کوئی تفسیر نہیں ہے لیکن جیسے واردات ہوتی ہے آدمی پڑھتا جا رہا ہے کسی ایک جگہ پر کوئی خاص خیال آگیا اسے لکھ لیا آگے جاگے کہیں کسی اور چیز پر کوئی خیال آیا لکھ لیا کوئی متسلسل سے نہیں ہے الفوائد اس میں ایک جملہ پڑھ کر مہران رہ گیا وہ سورہ قاف کی اس آیت کے حوالے سے اب یہاں پہ حرف آیا آو واو نہیں ہے حرف عطف نہیں ہے آو ہے یہ دو صورتیں ہیں ایمان کی تحصیل کی اگر تو قلب ہے یعنی زندہ و بیدار تو انسٹینٹینیس ہوتا ہے رسائی جو ہے ایمان تک قرآن کے ذریعے سے اور جملہ جو مجھے یاد آیا تھا جس کے حوالے سے ان کی یاد آئی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہوتے ہیں کہ وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصف میں لکھا ہوا نہیں ہے ان کے اپنے لوہ قلب پر لکھا ہوا ہے اتنی کامل مطابقت اپنی فطرت اور قرآن کے اندر میں ہوتے پیسوس کرتے ہیں میں نے لفظ استعمال کیا تھا Simplitetic Vibration As if it is written on their own hearts وہاں سے پڑھ رہے ہیں مصف سے نہیں پڑھ رہے ہیں اپنی کتابیں دل سے پڑھ رہے ہیں ایک لوہ محفوظ وہاں ہے اور ایک لوہ قلب بھی ہے یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ جیسا کہ میں نے ارز کیا جن کے فطرت شفاف سلیم صدیقین کا ایمان اب آیا دوسرا درجہ یہ درمیانی درجہ ہے کچھ ہجابات ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں کچھ زنگ آ گیا ہے دل تو ہے لیکن اس کے اوپر پردے پڑھ رہے ہیں آئینہ تو ہے اوپر گردہ ہے محجوب اسی لئے تو مجھے شیخ علی حجوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے بڑا پیار ہے کشف المحجوب محجوب ہے ہجاب میں آ گیا اسے ہٹانا ہے گرہ وقت نہیں ہے جو پہلی بات تھی اس کے حوالے سے میں ارز کرتا بلکہ یہ بات میں کروں گا چلیے دونوں باتیں پہلے آ جائیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ وہ قیفیت کہ فطرت تو ہے صالح ہے غلاف آ گئے پردے پڑ گئے زنگ آ گیا ہے یہ ہجابات کون کون سے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے میں نے چار لکھے ہوئے ہیں اپنے پاس سب سے زیادہ عام ہجاب ہے آدم توجہ مشغولیت فی الدنیا اور یہ کن میں زیادہ ہوتی ہے ایکسٹرو ورڈز خارج کی دنیا سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے بھاگ دور ادھر ادھر جانا آنا ہسنا بولنا تھٹھے لگانا کھیل کود تماشا حقائق پر سوچنے کا وقت نہیں یہ ادھر میں توجہ جو ہے اسی کے حوالے سے میں نے یہاں لکھا وہاں کشف المحجوب دوسرا ہے سابقہ اعمال بد کی وجہ سے رین آ جاتا ہے کل لا بل ران علا قلوبہم ما کانو یک سبون ان کے دلوں پر سنگ آ چکا ہے ان کے اعمال بد کی وجہ سے تیسرے ہیں نیچے سے اٹھنے والے توفان وہ اڈ اور لیبیڈو خواہشات شہوات حب دنیا حب مال حب شہرت حب جا یہ کلاؤڈ کرتے ہیں نیچے سے اٹھتے ہیں وہ خارات یہ کلاؤڈ یور ہارٹ اچھا جاتے ہیں چوتھے ہیں ہجابات عقل غلط نظریات غلط فکر غلط فلسفہ بیٹھ گیا دل میں بٹرین رسل کی تحریر سے اتنے متاثر ہو گئے کہ اب اسی کا راگل آپ رہے ہیں یہ چار قسم کے حجابات ہیں ان لوگوں کے لیے ضرورت ہے کچھ ڈسکرسیو انداز انہیں کچھ سکھانا پڑھے گا کچھ پڑھانا پڑھے گا کچھ پردے اٹھانے پڑھیں گے عقلی ہجابات دور کرنے ہوں گے یہ دوسرا درجہ ہے اس کے لیے چند منٹی اب ہے میرے پاس نوٹ کر لیجئے ایک پروسس ہے قرآن کہتا ہے آیات ہیں آسمان اور زمین کے اندر اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْنَهَارِ لَا يَا تِلْلِ الْأَلْبَابِ ہماری نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں برگِ درختانِ سَبْز در نظرِ ہوشیار ہر ورق کے دفتر استضمارِ فتح کردگار ہیں پھر تمہارے اندر بھی ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفَلَا تُبْسِرُونَ سَنُورِيهِمْ آیاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ان آیات پر غور کرو کوئی یاد آیا یاد آئے گا تمہا ہجابات بہت گہرے نہیں ہیں تو اٹھ جائیں گے اللہ یاد آئے گا معرفت رب بذریہِ آیات آیات آفاقی اور انفسی کھول آنگ زمی دیکھ فلق دیکھ فضا دیکھ بشرق سے ابرتے ہوئے صورت کو ذرا دیکھ یا اپنے من میں دوب کر پا جا سراغِ زندگی آیات انفسی آیات آفاقی اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْحِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْنَرْدِ كَيْفَ سُتِحَنْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَعْلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ یہ پہلا قدم ہے جب اللہ کو پہچان لیا تو اب اس کو یاد رکھو یہ دور کا سرہ ہاتھ میں آگیا ہے یہ پھر قلجی بھی دور سلجے گی نہیں اگر سرہ تمہارے ہاتھ سے پھر چلا گیا اس کا نام ذکر ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ مزید تفکر جاری رکھو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ یہاں سے یہ حقیقت ملکشف ہوگی یہ کائنات بغیر نتیجے کے نہیں ہے کوئی شے بغیر حکمت کے نہیں ہے یہ باطل نہیں ہے تخلیق بالحق ہے ہر شے نتیجہ خیز ہے تو ہماری نیکی اور بدی کی جو حص اندر ہے اس کا نتیجہ کہاں ہے گندم سے گندم نہیں اگرائی جو سے جو نہیں پیدا ہو رہا ہے نیکی کا نتیجہ برا نکل رہا ہے اے دیانت برتو لانت اس تو رنجے یافتم اور خیانت سے کروڑوں روپے جواب بھی کما رہا ہے اے خیانت برتو رحمت اس تو گنجے یافتم لہٰذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے کانٹ نے بھی جو جملہ لکھا ہے بہت ہی جاندار جملہ ہے خدا کی حسنی کے دو دلائل ہیں The starry heavens above and the moral law within Inna fee خلق السماوات والارد The starry heavens above and the moral law within نیکی اور بدی کا جو شعور ہے اندر اگر یہاں ہر شئے نتیجہ خیض ہے تو یہ نیکی اور بدی کا تو لٹا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی اور عالم ہونا چاہیے سبحانک فقینا عذاب اللہ تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا پھر میں عرض کر رہا ہوں اس پر میرے کئی کئی گھنٹوں کے کیسٹس ہیں یہ درس اس وقت تو چند جملوں میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں جب ایک انسان یہاں تک پہنچ گیا اللہ کو بھی پہچان لیا آیات آفاقی اور آیات انفسی سے اور یہ بھی جان لیا کہ ممکن نہیں ہے یہ دنیا نامکمل ہے اس لیے کہ اس میں نتیجہ جو ہے اخلاقی نتائج برامد نہیں ہو رہے ایک اور عالم ہونا چاہیے جو یہاں تک پہنچ گیا اب وہ قرآن کو پڑھے گا تو لپک کر مانے گا کہ ہاں یہی بات تو ہے اس کو شیخ الہن رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تعبیر کیا یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اس کی ابتدائی چھے آیتیں ہیں جا کے دیکھ لیجئے گا میرے کیسٹس ہیں مفسر ان پر کہ ایک ہے عقلی ایمان عقلی ایمان میں پہلے اللہ کی معرفت پھر آخرت کی معرفت دوسرا ایمان سمعی ہے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لیمان ان دونوں سے ایمان مکمل ہو گیا لیکن ذرا درجہ بدرجہ ہوا ہے یہ وہ انسٹینٹینیس نہیں ہے جن کی فطرت بالکل صاف شفاف تھی انہیں وقت نہیں لگتا لیکن جن لوگوں کے پردے آئے ہوئے تھے پردے اٹھانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی کچھ سمجھانا ہوگا کچھ سکھانا ہوگا کچھ پڑھانا ہوگا کچھ مملی پکر کر چلانا ہوگا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ اللَّيْهُ لِلَّا الْبَابِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خِلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابًا دَارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَتَغْزَيْتَهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ انْسَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَامَنَّا رَبَّنَا فَقْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَبْرْحَارِ یہا جو الفاظ آئے ہیں اس کے حوالے سے میں نے جو علامہ اقبال کی بات کہی تھی کہ میں بعد میں ارز کروں گا اتنی کے سابقہ دور میں خانقاہی ریاضتیں کرائی جاتی تھیں ہمیں کچھ اور نسبتاً آسان اور ہلکا کوئی میتھرڈ اختیار کرنا ہوں گا بس یہاں تک کہا ہے انہوں نے آگے کوئی تجویز نہیں کیا لیکن ظاہر بات ہے کہ جیسے وہ پری امبل میں انہوں نے خود کہا ہے مقبل کہ غور و فکر جاری رہنا چاہیے آگے بھی قدم بڑھ سکتا ہے میرے سامنے اس کا جو حل ہے وہ ان دو الفاظ کے حوالے سے ہے ذکر و فکر اقبال کے دو اشار بہت ٹاپ کے ہیں جذب قرآن زیغمی روباہیست فقر قرآن اصل شاہن شاہیست فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر فکر را کامل ندیدم جذب ذکر یہ ذکر اور فکر ایک کمپلیکس ہے ذکر اور فکر افلات تفکرون اس میں ایک کا ایلیمنٹ بڑھائیں گے دوسرے کی مقدار کم رہ جائے دی فکر کی کمی ہے تو ذکر زیادہ کرنا پڑے گا اور ذکر کی زیادہ مشقتیں جھیل نہیں سکتا تو فکر کو آگے بڑھائیں دونوں درم کھائیں گے نتیجہ ایک نکل آئے گا آج کا جو انٹیلیکچول عیرہ ہے وہ اس اعتبار سے آسانی یہاں مہیا کرے گا اگر انٹیلیکچول کا معاملہ ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ فکر کے اوپر زیادہ زور ہوگا تو کم مقدار بھی ذکر کی کفایت کر جائے گا واللہ عالم اب صرف دو منٹ میں آخری بات کہہ رہا ہوں تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے ویسے تو درجہ میں نے کہا تھا بے شبار ہے تو صرف بغرض تفہیم جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہجابات نہاج گہرے اور دبیز نہیں اٹھ رہے دل سے آ ہو چکا جیسے حضور نے فرمایا آدمی ایک گناہ کرتا ہے داغ پڑ جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے نہیں کرتا توبہ پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ پھر گناہ پھر داغ پھر گناہ پھر داغ یہاں تک کہ پورا دل سیاہ آئینہ قلب سیاہ ہو گیا اور فرمایا پھر دل یوں ہو جاتا ہے مٹھی بند کر کے آپ نے بتایا یوں ہو جاتا دل یوں ہو کر تو پھر مہوری لگے گی خطب اللہ علا قلوبہ وعلا سمعہم وعلا سارہم بشاوہ ان کے دلوں پر مہور ہو چکی ان کے آنکھوں پر پردے پڑ چکے ان کے کانوں پر مہور ہو چکی اب سمعہ اور بس اور فواد کی صلاحیتوں سے آری ہو چکی یہ ہیں وہ لوگ جو یوں کہیے کہ روحانی اعتبار سے مر چکے وہ زندہ ہے ہی نہیں کوئی انذار کوئی تبشیر کوئی تذکیر کوئی تبلیغ چاہے محمد الرسول اللہ کی ہو مؤثر نہیں ہوگی مفید نہیں ہوگی وَالَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کیا فرمایا سَوَاؤُنَ عَلَيْهِ مَا آنزَرْتَهُمْ عَمْ لَمْ تُمْ دِرُمْ لَا يُمْهِمْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْهِمْ وَعَلَىٰ سَارِهِمْ وِشَاوَهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اب تو یہ آگ کا اینہ نہیں بننے والے ہیں بس ختم آج غور کر رہا تھا بے نہیں یہی آیت ہے صرف واؤ کا اضافہ ہے وَسَوَاؤُنَ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ عَمْ لَمْ تُنْزِرُمْ لَا يُمْنُنْ سُورَہِ عَاسِينَ سورَہِ عَاسِينَ کی آیت نمبر دس اور اس کو قرآن کیا کہتا ہے دوسری تعبیر یہ مردہ ہے زندہ ہی نہیں ان کی انسانیت مر چکی روح دفن ہو چکی ہے یہ تو مقبریں ہیں تازییں ہیں چلتے پھرتے اور کچھ بھی نہیں اے نبی انہیں آپ زندہ سمجھ یہ ہی نہیں فرمایا سورہ یاسین میں لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ خبردار کر دیں آپ ان کو جو زندہ ہوں باقی کافروں پر تو بس حق قائم قول قائم ہو جائے گا حجت قائم ہو جائے گی اور یہی فرمایا سورہ نمل اور سورہ نوم میں سورہ روم میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَىٰ اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ بہروں کو سنا سکتے اور فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَىٰ وہی ایک واو کا اضافہ یہاں فا کا اضافہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو دفعہ ضرور آتے ہیں بارہا میرے درسوں میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی یہ تیسرا درجہ ہے کوئی انذار کوئی تبشیر کوئی تذکیر مفید نہیں حاصل کیا ہے شعوری ایمان جو قلب انسانی میں روح انسانی میں بالقوہ موجود ہے ایکٹیویٹ ہوگا صرف قرآن کے لئے وہ ہے یہ انجمن خدام القرآن کا مقصد مرکزی انجمن خدام القرآن کے قیام کا مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور عالی علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے تاکہ امت مسلمہ کے فہیم اناثر میں یہ وہ انٹیلیکچولز جب میں کہہ رہا ہوں فہیم اناثر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے اور اس طرح اسلام کی نشت سانیاں اور غلبہ دین حق کے دور سانی کی راہ ہموار ہو سکے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ